بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک نئی صبح میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور اس کے ساتھ آج جمعہ کا دن ہے تمام مسلمانوں کو جمعہ کا دن بہت بہت مبارک ہو اور اس کے ساتھی میں ہمیشہ ایک بات کرتی ہوں کہ آج کے دن جمعہ کے دن سپیشلی کیونکہ جمعہ کا دن بہت برکت والا دن سمجھا جاتا ہے اور تمام دنوں کا سردار بھی کہا جاتا ہے جمعہ کو تو اس حوالے سے جتنا ہو سکتا ہے آج کے دن درود پاک قصر سے پڑھا کریں کیونکہ اس دن جب آپ درود پاک پڑھتے ہیں ہماری تمام مشکلیں پریشانیوں کا جو مسائل کا حل ہے وہ صرف اسی میں ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دن جب بھی آپ ان پر درود بھیجتے ہیں تو درود کا جواب خود دیتے ہیں اور سنتے بھی ہیں تو اس لئے لازمی جو ہے وہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک پڑھتے رہا کریں میری خود بھی یہی عادت ہے اس لئے میں آپ لوگوں سے بھی یہ کہتی ہوں کیونکہ آپ لازمی پڑھا کریں اس کے بہت فائدے ہیں آپ سوچ نہیں سکتے انسان کو ذہنی سکون کی انسان تلاش میں ہوتا ہے کہ مجھے ذہنی سکون نہیں مرزا دل کو سکون نہیں مرزا تو وہ سکون اسی میں ہے جب آپ اپنا ریلیشن اللہ کے ساتھ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ سٹرونگ کریں گے تو ہمارے جو مشکل پریشانیاں ہیں وہ دیکھیں گے کتنے آسانی سے حل ہونا سٹارٹ ہو جائیں گی اور سیکنلی آپ کو پتہ ہے کہ بارشیوں کی وجہ سے کافی اس ٹائم جو ہے سلاب آیا ہوا ہے لوگ بہت پریشان ہیں میں کل ایک ویڈیو دیکھ سی تھی یقین کریں انسانوں کی جانے جا رہی ہیں ان کے گھر سے وہ بے گھر ہو رہے ہیں بہت سارے ان کے مال جو ہے مرویشی وہ اس پانی میں بہ رہے ہیں لوگوں کا بہت نقصان ہو رہا ہے یقین کریں آپ اللہ اللہ سے آج کا جو دن ہے میں سمجھتے ہو تو ہم سب کو مل کر اکٹھے ہو کر دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہم پر رحم کرے یہ بارشیں ہمارے لئے رحمت ہوں رحمت نہ بنے بہت سارے لوگ اس مشکل وقت سے گزر رہے ہیں شاید ہمیں اس چیز کا عبیت نازہ نہیں ہے کیونکہ ہم لوگ اس چیز سے نہیں گزر رہے ہیں لیکن جو لوگ گزر رہے ہیں وہ بہتر سمجھتے ہیں کہ وہ تکلیف کیا ہے میرے پر یقین کریں کل سے رونگتے کھڑے ہو گئے ہیں جب سے میں یہ چیزیں دیکھ رہی ہوں آج دن ہم سوشل میڈیا پر نیوز پر کہ ہمارا روحی جتنا کوریج کر رہا ہے ہر چیز کو لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ پریشان ہیں تو میں اپنے طور پر سب سے ریکویسٹ بھی کروں ہی جو لوگ ان کی ہلپ کر سکتے ہیں آپ سمجھتے ہیں آپ لوگوں کی ہلپ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ایک انسانی خدمت ہے کہ ایسے لوگ جو اس طرح بہت مشکل وقت سے گزر رہے ہیں آپ ان کی لازمی ہلپ کریں جو صاحبی حیثیت ہیں جو کر سکتے ہیں میں سمجھتے ہوں ہر انسان کے اندر یہ جذبہ ہوتا ہے کہ وہ انسانیت کی خدمت کریں تو یہ ایسا موقع ہے اس طرح ٹائم بھی ایسا ہے کہ آپ ان کی خدمت کر سکتے ہیں اور آپ ان کی نیک جو گل سے دعائیں ہوں گی وہ لازمی لیں آپ کو بتا ہے آپ کسی کے موہ سے ایک لفظ بھی آپ کے لئے دعا کے لئے جو نکلتا ہے وہ آپ کے لئے کتنا اثر رکھتا ہے تو اسی میسیج کے ساتھ اپنے پروگرام کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں آج ہماریسا گیس موجود ہیں پہلے ان کا تعرف کروا دیتی ہوں آج ہماریسا موجود ہیں جی ڈاکٹر حبیب الرحمن جو اسسسنم پروفیسر یونیورسٹی اگری کلچر آف ملتان سے ہیں اور ساست مائر محولیات میں السلام علیکم کیسے ہیں ٹھیک ٹھیک ٹھاک ہیں ویلکم گرتے پریشوں میں آپ کو تینکیو آج ان سے ہم بات کریں گے جو موسم چینج ہو رہا ہے مونسون کی بارش وہ پہلے ہی سارٹ ہو گئی تھی اور اس کے بعد یہ سلاب آ رہا ہے اس کے قیاس رات ہیں ساری آج ڈیٹیل سے بات کریں گے تو کیا حال چاہ رہے ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں آپ جی بلکل آج جیسے موسم چینج ہو رہا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے جی بلکل اس میں ہم 2010 سے ہی کلائمٹ چینج اور موسماتی تبدیلیوں کے حوالے سے کام کر رہے ہیں جس طرح کہ ہمارے پاس ملک میں سب سے زیادہ جو ڈنجرس فلڈ آیا تھا وہ 2010 کا ہوگا آپ سب کو یاد ہوگا جس کے اندر زیادہ تر جو ہے ساؤتھ پنجاب ہی افیکٹ ہوا تھا اور اس کا میں خود وکٹم ہوں بسیکلی میں کوٹدو سے بلانگ کرتا ہوں تو اس میں جس طرح کہ آپ ذکر کر رہی تھیں کہ ہمیں کرنا چاہیے ہمیں ان کے دکھ کو احساسات کو ان کی تکلیف کو سمجھنا چاہیے تو میں بلکل سمجھ سکتا ہوں کیونکہ اس میں ہمارا سب کچھ تباہ ورباد ہو گیا تھا تو اس میں بلکل جو موجودہ صورتحال ہے تو اس میں جو مہرین ہیں وہ یہی کہتے ہیں اور جس طرح ہماری ریسرچ ہے اس سے یہی ہے کہ بسیکلی یہ موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے ہو رہا ہے اس میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس دو ایکسٹریم کلائمیٹ ایونٹ اس سال وقوع پذیر ہوئے ہیں پاکستان میں ایشیا میں اور نہ صرف ایشیا ایفیکٹ ہو رہا ہے بلکہ پوری دنیا ہی ایفیکٹ ہو رہی ہے اس سینٹرل ایگزیمپل اگر ہم دیکھیں یوکے کی ہیٹ وییوز جو ہیں وہ ایون کے یورپ میں آگئی ہیں جہاں کبھی ہیٹ وییوز نہیں آتی تھی تو پاکستان کے اگر ہم بات کریں تو پاکستان میں آپ دیکھیں کہ مارچ کے اندر ہیٹ وییوز آئیں اپریل این ڈین می کے اندر ہیٹ ویوز آئیں اس میں ہمارے ہاں جو ہمارا چولستان ہے وہ بہت زیادہ ایفیکٹ ہوا ہم نے بہت ساری ویٹنسز دیکھے ایویڈنسز دیکھے کہ جہاں لوگوں کے لئے پانی پینے کو موجود نہیں تھا تو ایک وہ پکشر تھی جو کہ کلائمیٹ اکسٹریم کی ایک ایونٹ ہے تو دوسری جو ہے مونسون سپیل جو ہے وہ ایون جون میں ہی سٹارٹ ہو گیا جو کہ نورملی جولائی میں سٹارٹ ہوتا ہے جولائی میں سٹارٹ ہوتا ہے سپیل مونسون کے ایکٹی فیز میں رہے ہیں جس کی وجہ سے جہاں اگر ہم ایک سادہ سی اگزمپل دوں کوئٹا کی جہاں جہاں ان ایوریج رین فال جو ہے وہ دس میلی میٹر ہوتی ہے سالانہ سال کے اندر اور وہاں ایک دن میں سو سو سے زیادہ میلی میٹر بارش ہو رہی ہے اور اسی طرح نہ صرف کوئٹا بلکہ ساؤت پنجاب میں اب تک جو ہے ملتان کے اگر ہم بات کر لیں ملتان میں بارش ہی نہیں ہو رہی ہے ملتان والوں کو پتہ نہیں کیا ملتان میں رحمت نہیں برس رہی ہے لیکن ہم پچھلے سال بھی دیکھیں اور اس سال بھی دیکھیں تو اچھی خاصی بارشیں ہیں اس سال تو خیر بہت زیادہ بارشیں ہیں بلکل ایسا ہے کیونکہ دیکھیں نظام قدرت ہے اس میں جب بھی ہم ایک قدرتی نظام کو ڈسٹرب کرتے ہیں تو وہ ہمیں باؤنس بیک کرتے ہیں بلکل ایسا ہی ہے ٹھیک ہے اور جو یہ موسمیاتی تبدیلیاں ہیں یہ کچھ سی ایک دن یا ایک مہینے یا ایک ڈیکڈ کے اندر وقوع پذیر نہیں ہوئی یہ پچھلے اگر ہم لاس سنچری کو کمپیئر کریں موجودہ ٹمپریچر کے ساتھ تو ون سیلسیس ٹمپریچر رائز ہو چکا ہے گلوگلی اور آگے جس طرح سائنٹسٹ کہتے ہیں اور جس طرح کلائمیٹ کے پروڈیکشن شو کرتے ہیں اس کے مطابق یہ ہے کہ میڈ سنچری تک جو ہے 2.5 سیلسیس ٹمپریچر بڑھ سکتا ہے اور اینڈ آف سنچری تک جو ہے 4.5 سیلسیس ٹمپریچر رائز ہو سکتا ہے اگر یہی کنڈیشن فریویل کرتی رہیں تو اس میں اگر ہم دیکھیں کہ اوورال جو موسمیاتی تبدیلیوں کے کرنٹ جو اثرات آ رہے ہیں سب سے زیادہ جو ڈیویلپنگ کنٹریز ہیں وہ ایفیکٹ ہو رہی ہیں اس میں نہ صرف موجودہ پاکستان میں فلڈز آ رہے ہیں اس ٹام ہندوستان میں بھی یہی صورتحال ہے بنگلہ دیش میں بھی یہی صورتحال ہے لیکن انہوں نے تو پانی ادھر بھی چھوڑ دیا نا ہمیشہ ہمیشہ اور آپ بھی انہوں نے یہی حرکت کرتے ہیں اگزیکٹلی 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 میں اسی کی طرف ہی آ رہا تھا راوی کے اندر فلڈ وارننگ ایشو ہو چکی ہے انہوں نے نہ صرف راوی میں چھوڑا بلکہ لاؤس ٹو ویکس میں انہوں نے چناب مرالا پہ بلند درجے کا سلاب تھا تو اس ٹائم جتنے بھی پاکستان کے ریورز ہیں انڈس تو آلریڈی فلڈنگ کنیشن میں ہے چناب میں بھی فلڈ ہے راوی کے اندر بھی الیٹ جاری کر دیا گیا ہے تو اس صورتحال کو دیکھیں تو بہت زیادہ وہ ڈینجرس صورتحال نظر آ رہی ہے کہ موجودہ دیکھیں دو ہزار دس کا جو فلڈ تھا اس کو بہت زیادہ جو ہے نا وہ مطلب اس کے اویرنس تھی کریٹ کیا گیا تھا اور بہت زیادہ اس کو جو ہے نا کریٹ کی گئی تھی لیکن موجودہ جو ہے وہ چونکہ اس فلڈ کے بھی بہت زیادہ نقصان آتے ہیں لیکن انفرشنیٹلی اس کو اتنا جو ہے وہ نہیں کیا جا رہا ریسنٹلی جس طرح کے جتنے بھی انڈس ڈیلٹا کے جو ہمارے ڈسٹرکس ہیں ساؤتھ پنجاب میں آپ دیکھ لیں ٹونسا سے آن ورڈ لے لیں مظفرگڑ ہو گیا ڈی جی خان ہو گیا راجنپور ہو گیا یہ سارے کے سارے آلدو بیٹ کے ایریا تو پہلے ہی افیکٹڈ ہیں لیکن جو شہری علاقے ہیں وہ فلیش فلڈ سے جو ہے وہ افیکٹ ہو رہے ہیں اور اس میں سب سے زیادہ جو افیکٹ ہو رہا ہے وہ ہمارا رود کوئی کا علاقہ افیکٹ ہو رہا ہے سخی سرور اور جو یہ ہمارے ویسٹرن جو مانٹینز ہیں جب ان کے اوپر بارشیں آتی ہیں تو ان بارشوں کا کوئی نظام نہیں ہے ان کو پانی کو سٹور کرنے کا کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے اس ایریا کو ہم عام لوگوں کے رود کوئی کہتے ہیں تو رود کوئی کا جو نظام ہے وہاں جب ہائی الیویشن سے پانی نیچے کی طرف موف کرتا ہے تو وہ بہت زیادہ سپیڈ سے موف کرتا ہے تو اس کی وجہ سے چونکہ اس ایریا کے اندر چھوٹے موٹے ڈیم موجود ہیں لیکن ان کی کپیسٹی اتنی نہیں ہے جتنی کس دفعہ بارشیں ہو گئی ہیں تو ان بارشوں کو سٹور کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی ایسا انفرسٹرکچر نہیں ہے آلدو گورنمنٹ جو ہے وہ اس میں فوکس کر رہی ہے لیکن جو ہمارا رود کوئی کا ایریا ہے یا جو انڈس ڈیلٹا ہے اور اس کے ساتھ جتنے بھی ڈسٹرکس ہیں وہ بہت زیادہ ایفیکٹ ہو چکے ہیں اور اس میں صورتحال میڈیا جو ہے اور روحی ٹی وی اور باقی ویڈیا جو ہیں وہ اس کو کوریج دے رہے ہیں اور دینی چاہیے کہ وہاں نہ صرف فصلات کا نقصان ہو رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ جانور جو ہیں وہ لوگوں کے مر رہے ہیں اور ایون کے جانے نقصان ہو رہا ہے جانے نقصان بہت زیادہ ہو رہا ہے میں ہی این گرے میں ابھی پرگیام کے سارٹ میں ان سے بات کر رہی تھی کہ بہت سارے کل میں نے ایک ویڈیو جو میں نے ناظرین کے ساتھ بھی شیئر کی جائے کہ کل جو میں نے ایک ویڈیو دیکھی اس میں یہ تھا کہ پورا انہوں نے دکھایا کہ سلاب آ رہا تھا لیکن بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنے گھروں سے نکل آ رہے ہیں اور قرآن پاک اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر باہر آ گئے کہ اللہ سے وہ دعا کرنے لگے کہ آپ کو اس قرآن کا واسطہ ہے کہ پانی ہماری طرف نہ آئے کہ ہمزائی سی بات ہے جب انسان ایک تکلیف سے گزر آتا ہے کہ جو لوگ بے گھر ہوئے ہیں جن کی جانیں گئیں ہیں وہ تکلیف کا اندازہ صرف انہی لوگوں کو ہو سکتا ہے جن کا نقصان ہو چکا ہوتا ہے اچھا وہ یہ سب کہ زمین پھٹی اور پانی اس کے اندر چلا گیا یہ ایک موجزہ انہوں نے دکھایا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک موجزہ ہے قرآن پاک کا ایک موجزہ ہے کہ آپ وہ لوگ لے کر آئے اور اس کا واسطہ دے کر وہ زمین پھٹی اور پانی وہیں چلا گیا اور وہ اتنی گہرائی میں چلا گیا کہ اس کو فل کرنا وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے لئے مشکل ہو رہا ہے تو یہ ہے کہ لوگوں چیزیں ہمارے لئے سبق بھی ہیں اور ہم ان سے سیکھنا بھی چاہیے لیکن لوگ کہنا ہم سمجھتے ہیں ہم خود بھی ہم عمل نہیں کرتے ہیں عمل والی سائٹ پہ آتے نہیں ہیں لیکن اگر ہم یہ چیزیں دیکھیں تو ہمارے لئے بہت بڑا لیسن ہے تو لوگوں کے بڑے نقصان ہو رہے ہیں جانور میں دیکھ رہی تھی کچھ ایسی پیچرز اور ویڈیوز شیئر ہو رہی تھی جس میں یہ جانور جو ہیں وہ بڑی بے بسی سے دیکھ رہے ہیں کہ کوئی آ کر ہمیں بچائے گا اور لوگ نہیں بچا با رہے ہیں کیونکہ ان کے پر وسائل نہیں ہیں بلکل اچھا آپ نے کیا سمجھتے ہیں اس کی وجہ سے جس طرح اب یہ سارا فلڈ آیا ہے اس کے بعد ذرعی ہمارا جو ہیں وہ بڑا نقصان ہو ذرعات کے حوالے سے اگر ہم بات کریں اس کے حوالے سے بتائیے گا جی بالکل جن علاقوں میں آ گیا پھر اگر صلاح وہاں سے ختم ہوتا ہے تو وہاں پر پھر ایک نئی چیز اگانا فصلوں کو وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے جی اس ٹیم چونکہ جو ہے وہ خریف کا موسم چل رہا ہے تو اس میں جو مین فصلات ہیں وہ کپاس کی فصل ہے گنے کی فصل ہے اور چونکہ فلڈڈ ایریاز کے اندر جو ہے وہ دھان رائس جو ہے وہ بھی لگایا جاتا ہے تو چونکہ یہ سارا بیٹ ایریہ ہے یہاں زیادہ تر جو ہے گنے کی فصل ہے اور گنہ جو ہے اب اس ٹائم اس کی ہائٹ اتنی نہیں ہے کہ وہ فلڈ کو برداشت کر سکے تو موجودہ صورتحال میں یہ ہے کہ ان جتنے بھی ساؤت پنجاب کے ازلا ہیں ان کے اندر فصلات تو آپ کہیں کہ بلکل نہیں بچی جہاں فلڈ آئے ٹھیک ہے چونکہ ابھی رائس بھی اس کی پنیری لگائی گئی تھی کپاس اس کی بھی ہائٹ اتنی نہیں کپاس تو ویسے ہی بہت زیادہ واتر سنسٹیو ہے ایون کے جن ایریہ کے اندر فلڈ نہیں بھی آئے جہاں صرف زیادہ بارشیں ہوئی ہیں کپاس کا پودا یا کپاس کی فصل جو ہے وہ پانی سے اتنی سنسٹیو ہے کہ اگر فورٹی ایٹ آرز تک پانی جو ہے فیلڈ میں کھڑا رہے تو اس کے پودے مرجھانا شروع جاتے ہیں تو اب دیکھیں ہمارا جو گرمی میں زیادہ گروہ کرتی ہے ایکزیکٹلی گرمی میں گرمی کے فیور کرتی ہے مطلب کہ پانی زیادہ جو ہے اس کو نہیں برداشت کر سکتی ہے لیکن جو کماند ہے گرنہ ہے یا جو دھان ہے وہ پانی کو برداشت کر لیتی ہے لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ پانی کتنا ہو کے برداشت کریں اب جو فلیش فلڈ ہیں یا فلڈ ہیں تو دیفنیٹلی اس میں تو کوئی بھی فصل سروائیو نہیں کرے گی اور نہ ہی کر رہی ہے تو دیفنیٹلی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان ازلا کے اندر فصلات تو مکمل طور پر جو ہیں وہ تباہ ہو چکی ہیں تو جس طرح آپ نے ذکر کیا تو مویشی جو ہیں وہ بھی نہیں بچ پا رہے ہیں ان کو بھی بچانے کا کوئی نظام نہیں ہے کیونکہ انسانوں کو ہی اپنی جان کا خطرہ ہے تو وہ اوروں کو کیا بچائیں گے دیفنیٹلی اس طرح دیکھیں تو جہاں ملک کی پیداوار کے اندر یا فوڈ سیکیورٹی کے اندر گندم کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے اور اس سال انفرشنیٹلی جو ہماری ہیٹ ویوز آئیں مارچ اپریل اور می کے اندر تو مارچ اور اپریل کی جو ہیٹ ویوز تھی اس نے گندم کی فصل کو بہت زیادہ متاثر کیا تو وہ آلریڈی جو ایسٹی میٹ ہیں کہ وہ ٹوینٹی پرسنٹ آورال کنٹری کی پیداوار کم ہوئی ہے اور آپ دیکھیں آلریڈی ہمارا ملک درامت کی طرف جا رہا ہے زری ملک ہونے کے باوجود تو اب جو موجودہ صورتحال ہے ہم چاہ رہے تھے کہ اس دفعہ کپاس جو ہے وہ بڑے اچھی ہوگی تو ان ایریاز کے اندر کپاس کی صورتحال تو آپ کے سامنے ہے اور اوورال پورا ساؤتھ پنجاب کے اگر بات کریں یا سندھ کی اگر بات کر لیں کپاس جو ہے دو مین صوبوں کے اندر ہوتی ہے پنجاب میں اور سندھ کے اندر اور سندھ میں اس ٹائم جو فورٹ سپیل ہے وہ ابھی بھی بڑی ایکٹیو فیس میں چل رہا ہے ابھی بھی اندرونے سندھ اور یہ سندھ اور ساؤتھ پنجاب کے کچھ ازلا کے اندر ابھی بھی پچیس جولائی تک بارشیں متوقع ہیں اور ہو سکتی ہیں ہو سکتی ہیں کیونکہ اس دفعہ جتنی بھی پیشنگوئی کی گئی تھی ان سے زیادہ بارشیں ہوئی ہیں تو اس کو مدنظر رکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ پاس کے لئے بھی بڑی خطرے کی گھنٹی ہے کہ کپاس ہمیں جو ہے وہ اٹلیسٹ ایڈ دی انڈ درامت کرنی پڑے گی دیکھیں ان چھوٹ چھوٹی چیزوں کا اوورال ایک عام آدمی کے ساتھ ایفیکٹ ہے ایک عام آدمی ہی کسان ہے اور ایک عام آدمی ہی ان تمام چیزوں سے متاثر ہوتا ہے اب دیکھیں گندم کی یا آٹے کی جس طرح جس طرح قیمت بڑھ رہی ہے تو کون متاثر ہو رہا ہے ایک عام آدمی جس کے پاس بچارے کے گھر روٹی پکانے کو نہیں ہے اسی طرح اگر کپاس ایفیکٹ ہوتی ہے یا گننے کے پیداوار ایفیکٹ ہوتی ہے تو اس صورتحال میں دیکھا جائے تو میرے خیال سے گورنمنٹ کو چاہیے کہ وزاری امرجنسی نافذ کریں ان ڈسٹکس کے اندر ان لوگوں کی جو ہے وہ انداد کی جائے اور ان لوگوں کو جو ہے ریہیبلییشن جو ہے یا ان کو ریکورنگ کرنے کے لیے دیفنیٹلی ان کی مدد کی جائے اور اس قسم کے فردر جو ہے وہ دیکھا جائے کہ اگر اس قسم کی آفات آتی ہیں فیچر میں ہم ان سے کیسے بچ سکتے ہیں تو کیونکہ یہ خطرات ہمارے سر کے اوپر منڈلا رہے ہیں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ چلیں یہ سال گزر گیا تباہی ہوگی اگلے سال شاید ہم سوچ لیں گے اس کے لیے ابھی سے ہی آج سے ہی اور ہر شخص کو جو ہے وہ اقدامات کرنے کی ضرورت ہے انڈیویجول لیول کے اوپر جو ہے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے جس طرح آپ نے حوالہ دیا اسلام کا اسلام جو ہے بڑے ذابطہ حیات ہے اور مکمل ذابطہ حیات ہے تو اس میں جہاں حقوق اللہ کی بات کریں ان پر فوکس کیا گیا ہے حقوق العباد پر بھی فوکس کیا گیا ہے تو حقوق العباد میں بلکل جو بات شروع ہوتی ہے وہ یہی ہے دیکھیں کہ درخت لگانا صدقہ جاری ہے بلکل ایسا ہے نلکہ لگانا صدقہ جاری ہے جو انسان کی اپنی حصے کی ذمہ داریاں ہیں جو وہ کر سکتا ہے اپنے محدود وسائل میں رہتے ہوئے اگر کسی کے لیے کوئی ہلپ کرنا چاہتا ہے تو وہ میں ہمیں کرنے ہی چاہیے لوگوں کو پیچھے ہی ہٹنا چاہیے اس میں زریعی ملتان جو ہے ہمارے جتنے بھی ڈگری پروگرام ہیں چاہے وہ بیچلر کے ہیں چاہے وہ ماسٹر کے ہیں وہ سارے کے سارے سسٹینیبیلٹی بیس ہیں اور اس کی بقیدہ جو ہے فوڈ اینڈ اگری کلچر آرگنیزیشن یونائٹیڈ نیشن سے ایویلویشن ہوتی ہے یہ جتنے بھی انٹرنیشنل ادارے ہیں اور اس کی وجہ سے ہی آپ کے شہد علم میں ہوگا یونیورسٹی آف اگری کلچر ملتان اس ٹیم پورے پاکستان کی فرسٹ یونیورسٹی ہے سسٹینیبیلٹی کی بیس پہ گرین میٹرکس رینکنگ میں فرسٹ ون ہے کیونکہ ہمارے جتنے بھی کریکولم ہیں ہمارے جتنے بھی سوشل ایکشن پلان ہیں اور اس کے توسر سے میں بتاتا چلوں ہم نے یہ یونیورسٹی نے جو ہے فلڈ کیمپ جو ہے وہ لگایا ہوا ہے مزفرگڑ کے اندر جس میں ڈریکٹلی ہم نے لوگوں کو فنانشل سپورٹ بھی دیں ان کو روشن بھی دیا اور ایون کی ان کے ہیلتھ کے حوالے سے کیمپ لگائے گے ان کی مویشیوں کی ڈیزیزز اور ان کے دیکھبال کے لیے اور اس کے ساتھ لوگوں کی اس کے لیے دیکھبال کے لیے لگائے گے تو مطلب کہ ہماری جو آوٹریچ ہے یا سوشل ایکشن پلان ہے یا ہمارا جتنا بھی کریکلم ہے وہ سارا کا سارا جو ہے وہ سسٹینیبیلٹی کی بیس پہ ہے اور وہ اس بیس پہ ہے تاکہ لوگوں کو یا سٹوڈنٹس بسیکلی ان کو اس طرح ٹرینڈ کیا جائے تاکہ وہ جا کے آگے معاشرے کی جو ہے بھاگ دور سنبھال سکے ملک کی بھاگ دور سنبھال سکے تو اس میں دیکھیں جی یونیورسٹی اپنے لیول پہ تو ساری اپنا جتنا کردار ہو سکتا ہے ادا کر رہی ہے بلکہ بڑھ کے اپنا حق ادا کر رہی ہے تو اب دیکھیں سوسائٹی معاشرہ جو ہے وہ ایک آدمی اگر اپنا رول پلے کرے تو میرے خیال سے اس میں کچھ نہیں ہوگا اس میں کلیکٹیو ایفرٹ کی ضرورت ہے اور موسمیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے میں آپ کے میڈیا سے بھی گزارش کروں گا جس طرح آپ الریڈی بہت زیادہ پروگرام کر رہے ہیں موسمیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے لوگوں کو اویرنس دے رہے ہیں تو اس میں یہ بڑا ضروری ہے کہ ایک عام آدمی تک پہنچنا چاہیے کہ اس نے کیا کرنے اس کی کیا ریسپونسیبیلیٹی ہے ایک شہری ہونے کے داتے ہم اگر کلین این گرین پاکستان کی بات کریں لاس گورنمنٹ نے بڑا اچھا انیشیٹیو سٹارٹ کیا تھا ٹری پلانٹیشن کا بڑا اچھا انیشیٹیو سٹارٹ ہوا تھا یونیورسٹی نے سکولز کے اندر کالیجز کے اندر اور ہمارے جو ریسنٹلی قریبی یونین کونسل ہیں ان تمام کے اندر یہ پروگرام لانچ کیے لوگوں کو جو ہے وہ پلانٹس دیئے بلکہ جا کے بقیدہ لگوائے اور ایون کے ابھی ریسنٹلی ہم نے اس مونسون کی زیادہ بارشوں کا فیدہ اٹھاتے ہوئے ہم نے ہمارا جتنا بھی بہرن ایریا تھا ہم نے اس پہ جو ہے درخت لگائے زیادہ سے زیادہ جو ہے درخت لگائے سوسائٹی کے ساتھ مل کے لگائے اور ایون کے ہم نے اس میں جو سکولوں کے بچوں کے ساتھ ساتھ مدرسے کے طلبہ کو بھی انوائٹ کیا ان کے ساتھ مل کے بھی وہ لگائے کیونکہ دیکھیں جی یہ اگر ہم نے اب اگر موسمیتی تبدیلیوں سے بچنا ہے تو یہ کسی ایک کام آدمی کا یا ایک گورنمنٹ کا کام نہیں ہے یہ کام نہیں ہے یہ واقعی اچھا جتنی تیزی سے درخت کاٹے جا رہے ہیں اس کی وجہ سے بھی کافی آپ دیکھیں ہر چاہے چرن پرند ہیں چاہے جانور ہیں چائے کی ضرورت رہتی ہے اگر آپ سفر کریں اب تو ایسا لگتا ہے جیسے گرینوری کو ایسے آنکھیں بھی تھک گئی ہیں جب آپ ناؤدرین ایلیاز جائیں تو جہاں وہاں جا کر آپ اپنی آنکھوں کو تھوڑا اٹھندک آپ کو ملتی ہے کہ اچھا ہر طرف آپ کو گرینوری نظر آرہی ہے آپ کو اللہ تعالیٰ کا ایک اس کی قدرت آپ کو سننے جا رہا ہے لیکن یہاں پر ہم جب دیکھتے ہیں ملتان میں ماشاءاللہ بہت درخت تھے اور ہم کے تیرے یہاں پر گرینوری بہت زیادہ تھی لیکن ابھی ہم دیکھتے ہیں ایسے ملتان ڈرائے درخت لگتا ہے ایسا ہے کی نہیں ہے بلکل ایسے بلکل ایسے جی اس میں بہت آسان ہے آپ اگر دیکھنا چاہیں کہ پچھلے پانچ سال میں کیا صورتحال تھی اور اسے پچھلے پانچ سال میں کیا سوڑنٹی ایرز میں کیا تھی تو سمپل گوگل ارتھ پہ آپ چلے جائیں اور اس میں آپ دیکھ لیں کس ایریا پہ درخت ہے یا نہیں تھے لاسٹ ٹائم سوشل میڈیا پہ بڑی کمپین چل رہی تھی کہ یہ ڈیفرنٹ ہاؤسنگ سوسائیٹیز نے درخت کارٹ لیے حالانکہ میرے خیال سے گورنمنٹ کو چاہیے وہ اس قسم کے قوانین بنائیں کہ اگر ہاؤسنگ سوسائیٹیز سے درخت کارٹتے ہیں تو اس کے آلترنیٹ لگائیں اب میں لاسٹ ٹری ایر جرمنی رہ کے آیا ہوں تو وہاں بقیدہ رول ہے کاربن کریڈٹ کا کنسپٹ ہے کہ اگر کوئی شخص یا کوئی انڈسٹری جو ہے وہ گرین ہاؤس گیسز پروڈیوز کر رہی ہے کاربن ڈائیک سائیڈ پروڈیوز کر رہی ہے جو کہ انوارمنٹ کو پلیوٹ کر رہا ہے تو وہ اس کے آلترنیٹ میں جو ہے وہ اتنے درخت لگائیں گے یا اس قسم کی کلائمیٹ سے بچنے کے لیے ایڈپٹیشن سٹیٹیجیز ڈیویلپ کریں گے یا وہ تھرمل پاور انرجی پہ نہیں جائیں گے وہ سولر پہ جائیں گے وہ ہائیڈرو پاور پہ جائیں گے وہ ونڈ انرجی پہ جائیں گے یہ کہ وہاں کوئی بھی انڈسٹری جو ہے یا کوئی بھی ہاؤسنگ سوسائیٹی جو ہے وہ اس ٹائم تک نہیں اپروو ہوتی جب تک کہ وہ اپنا کاربن کریٹس جو ہے وہ کلیم نہ کرے اور اس کو فلفل نہ کرے بے کل اس پہ مزید بھی ہم بات کریں گے ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ ہمارے ساتھ رہیے گا بریک کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہے ان کا تاروخ کروا دیتی ہے ہمارے ساتھ موجود ہے جی محمد عمران صاحب جو کہ جسٹرک فوکل پرسنل مولتان ہے اسلام علیکم کیسے ہیں آپ کی چھاکھیں بلکم کہتے ہیں پنے شو میں آپ کو اچھا جی ان سے آج ہم بات کریں گے پولیو کمپین سٹارٹ ہونے چاہیے ہیں منڈے سے تو اس حوالے سے بات کریں گے پولیو کیا بیماری ہے کس طرح پھیلتی ہے اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے کیا احتیاطی تدبیر ہونے چاہیے ہیں اور آج کل جیسے فلٹ کی ہم بات کر رہے تھے سر سے بھی کہ آج کل جو اس کی وجہ سے بیماریاں ہیں سکن کے حوالے سے بہت ساری بیماریاں پھیل رہی ہیں تو اس پہ بھی ہم بات کریں گے سر کی حال چاہ رہے ہیں پولیو کی کمپین سٹارٹ ہونے چاہیے ہیں سب سے پہلے تو اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں کب سے سٹارٹ ہوگی منڈے سے سٹارٹ ہوگی اور کب تک رہے گی پولیو کے بارے میں میں آپ کو بتاتے چلوں جو ہماری کمپین ہے اس مواز سے سٹارٹ ہوگی اور فائی ڈیے تک چبیس اگر تک جو ہنا کنٹینل رہے گی اگر میں پولیو کے بات کروں گے پولیو کیا ہے پولیو بیسیکلی ایک وائرس سے پہنے والی جب وہ اصابی نظام پر اٹیک کرتا ہے یا تو بچہ پیرزائز ہو جاتا ہے بازو یا ٹانگ اس کی پیرزائز ہو جاتی ہے حتیٰ کہ بچے کی جانب وہ دیت بھی ہو سکتی اتنی خطرناک ڈیز ہے اچھا مدر بیسیکلی بھی چانتی ہے اگر ہم اس کی دیکھیں کہ یہ پھیلتا کیسے ہے اس کی پھیلنے کی یہ ہے کہ بچے کی اندر جو امیونٹی لیول ہے وہ کام ہو کیسے ہوگا مثال کے طور پر اگر اس کا جو وائرس ہے اگر اس کی روٹین ویکسنیشن بچے کی ویکسنیشن نہیں ہوئی اگر اس نے پولیو کے ٹرافٹ نہیں پیئے جو اس کا ہمارا ٹھیکو کا شیڈول ہے اس کو اگر نہیں لگایا گیا ایک یہ وقاص ہو سکتی ہے دوسری مین لیزن یہ ہے کہ کنٹیمنیٹر مثال کے طور پر بچہ جو پانی پیندر پی رہا ہے وہ کنٹیمنیٹر ہے جو فوڈ کھا رہا ہے وہ اگر مطبق کنٹیمنیٹر ہے خراب ہے بلخصوص اس کا جو امپیکٹ پڑتا ہے ہینڈ واشنگ کے اوپر آپ یہ دیکھیں کہ پولیو تو ایک ہم ڈسکس کر رہے ہیں ملٹیپل ڈزیز ایسی ہیں جو ہینڈ واشنگ نہ کرنے کی وجہ سے جو ہینڈ واشنگ نہ کرنے کی وجہ سے جو ہینڈ واشنگ پیلتی ہیں میں تو آج آپ کے مطبع سے ریکرسٹ کروں گا کہ مین جو ہینڈ واشنگ ہے پیسے بھی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلو اللہ علیہ وسلم میں رہایا کھانے سے پہلے کھانے کے بعد جو وضو ہے انتہائی ضروری ہے سواہ بھی ملتا ہے اگر ہم بچوں میں یہ حیبٹ ڈال لیں گھر میں خود بھی یہ پریکٹس کریں پریکٹیکلی اور ان کو لے کے جائیں پہلے بچوں کو ہینڈ واش کرائیں اور پھر کریں تو میرا خیال ہے کہ ہم بہت ساری ڈزیز جیسے جیسے کہ آج کل فلیٹ کے زیادے اب تذکرہ کر رہی ہیں ڈائریا ہے ڈائی فائد ہے اور ڈزیزز ہیں بچہ جا سکتا ہے اچھا اب میں اس پہ آپ تھوڑا سا ہسٹری بتاتا چاہوں اگر ہم آج سے تھرٹی یئر پہلے جائیں تو پولیو کی کیسز پوری دنیا کے اندر ساڑھے تین لاکھ تک اپورٹ ہوتے تھے پولیو کی ہم بھی اچھا یہ بھی بتاتا ہوں پولیو میں ہوتا کہ ہے یا تو بچہ پیرلائز ہو جاتا ہے یا دیت ہو جاتی ہے یہ تو سمپل کہہ دینا کہ پولیو کی کیسز بیس ہیں دس ہیں پانچ ہیں ایک ہیں میرے اور آپ کے لیے بہت آسان ہے کہنا لیکن یہ دیکھیں کہ جس فیملی میں یہ کیس ریپورٹ ہوا جو بچہ پیرلائز ہوا وہ پوری عمر بھر کے لیے مفلوج ہو گیا وہ اس کا علاج نہیں ہے پرونشن ہے تو لہذا جو اسے بقصد کے لیے بچوں کے اندر ایمینوٹی ریول برانے کے لیے بچوں کے اندر کوئی سے مدافع برانے کے لیے وہ اقترم وقتان جوانا پولیو کی جوانا وہ کمپینٹ لانچ کی جاتی ہے تاکہ ان کے اندر اگر بچے ویک ہیں ان کے اندر ایمینوٹی لیول نہیں ہے ان کے اندر اگر کمزوری ہے تاکہ وہ ویکسین رینے کی وجہ سے بچے جوانا محفوظ رہ سکے اگر میں بات کروں کرنٹری کیا سنیریو ہے پوری دنیا کے اندر جو ہے پولیو کی کیسز ختم ہو چکے ریسنٹلی پاکستان اور نیجیریا دو موالک دنیا کے اندر رہ گیا ہیں جہاں ابھی بھی پولیو کی کیسز ہیں آپ نے دیکھا کہ بسیقل یہ ہے ایک ہے کہ اگر بلفارز پوری دنیا میں ختم ہو جاتی ہے دنیا کے کسی ایک کنٹری کے ظلے میں یا ایک ظلے کی کسی ایک تحصیل میں یا تحصیل کے کسی ایک گاؤں میں یا کسی ایک گھر میں یا کسی ایک فرد کے اندر یہ وائرس اگر ہے وہ ایک وائرس پوری دنیا کو اپنی ریپیٹ میں لے سکتا ہے جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ جو دسمبر دوہزار انیس میں جو کوویٹ آیا کیسے سپریڈ ہوا اور وہ کھیلا ایسی ہی ہے یہی وجہ ہے کہ عالمی جو ہماری کنٹریز ہیں جو باقی چیزیں ہیں وہ فوکس کرتے ہیں کہ ہم نے پولیو کو کنٹرول کیا ہوا ہے جیسے میں بتا رہا ہوں کہ آج سے تیس سال پہلے کہ ساڑھے تین لاکھ کیسز ایسے ہوتے تھے جو اینری ریپورٹ ہوتے تھے اب جو ہے صورتحال ہے پاکستان کی میں اگر بتاؤں کہ لاس شہر صرف ایک کیس ریپورٹ ہوا تھا بلوچستان سے کلاہ عبداللہ میں اس سال سینیریو یہ ہے کہ چودہ کیسز جو ہےنا ریپورٹ ہو چکے ہیں اب تک دوہزار بائیس میں چودہ کے چودہ کیسز جانا وہ کیپی کی خیبر پختون خاص سے ریپورٹ ہوئے ہیں ایک لکھی بروس سے ہوا ہے اور جو ہےنا تیرہ کیسز ایسے ہیں جو نارت وزیرستان سے ہیں تو بس میں تو والدین سے یہی ہمبل ریکپیسٹ کردہ ہوں نہ صرف پولیو جو بچوں کا روٹین ویکسینیشن کا شیڈول ہے جو پدائج سے لے کر پندنہ سال تک چھے دفعہ بچوں کو جانا ویکسینیشن ہوتی ہے اور پیڈنٹس کو جا کے ہماری تمام ہیلپ فسیلٹیز کی جانا گورنمنٹ کے ہیلپ فسیلٹیز ہے بی ایچو ہیں آر ای سی ہیں یا ہمارے ٹی ایچو ہیں ڈی ایچو کیوں ہیں بلکہ ہم تو اب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جتنے بھی ہمارے مین ہسپیٹل پریویٹ ہیں جیسے مختار شیخ ہے امین شیخ ہے لائی کا فیق ہے جتنے بھی ترشری ہسپیٹل ہیں وہاں بھی ہم روٹین ویکسینیشن جانا پروگرام سٹارڈ کر رہے ہیں دیکھیں روٹین ویکسینیشن میں جیسے آپ کو بتا رہا تھا کہ بارہ مختلف بزیز کے کلاب جو ہلا ان کی ویکسینیشن ہوتی ہے اس سے کیا بینیفیٹ ہوتا ہے کہ وہ بیواری کے کلاب بچوں کے اندر قوت مدافیت پیدا ہوتی ہے بالفرض اگر وہ بیماری اٹیک بھی کرتی ہے تو وہ شدت اتنی نہیں رہتی اس بیواریز کے میں اگر ملتان کی بات کروں یہاں ہمارے تین ڈرینیج مین ہیں ایک سورج بیانی ہے کوٹلا آدھر فتی ہیں علی ٹاؤن ہے وہاں ہر مہینے وہاں سے سیمپل لیا جاتا ہے ایسے ہی پورے پاکستان کے اندر جو ڈرینیج سسٹم ہے وہ ہر مہینے سیمپل لیتے ہیں اس کو چیک کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہیں اس کے اندر پولیو کو ویرس تو نہیں ہے ابھی صورت یہاں یہ ہے کہ ملتان میں تو الحمدلللہ پوزیٹیو نہیں ہے باقی جو ہمارے ارد گرد جتنے زلیں ہیں وہاں انوارمنٹل سیمپل جو ہے پوزیٹیو ہے پوزیٹیو کا مطلب ہی ہے کہ ویرس وہاں وارٹر میں مجود ہے جو گھروں سے پانی آرہا ہے تو ہم مطلب کہ ہٹ میں ہیں خطرے میں ہیں اس کا پروینشن کیا ہے کہ ہم تمام بچوں کی جوانا ویکسنیشن کرائیں جب بھی ہماری ٹیمیں آئیں اور بچوں کو بھر چرک کے حصہ لیں ان کو ڈراوس پلائیں اور میں تو یہ بھی ریکرسٹ کرتا ہوں جیسے ہماری کمپین منڈے سے بائیس آگست سے لے کر چھبیس آگست تک ہے پہلے تو ہمارا ساری ٹیمیں تمام گھروں میں جاتی ہیں جتنے بچے ہوتے ہیں انڈر پائیٹ ہیئر ان کو پلا لیتے ہیں پھر بھی کہیں اگر گلتی ہو جاتی ہے اگر ٹیم آپ کی گھر میں نہیں آ پاتی تو ہمارے جتنے بھی گورنمنٹ ہلس پیٹیز ہیں یا پریویٹ ہسپیٹلز ہیں وہاں آپ آ کے اپنے بچوں کو دو کرے بیدائیں تاکہ اس موضوع مرسے ہم انتمام کو بچا سکے برقی اس میں کالے بھی ہماری ساتھ اسلام علیکم جی والیکم اسلام سب سے ترے تو میں یہ روئی ٹیم کو روئی ٹیم کو مبارک بات اس کارم کے آنے لوگوں نے آج کو بہت ہی اچھے لوگوں کے انتظام کی کو اس چینل کے آنے کہ incred�ی بہت ہی مبارک ب aunس موضوع میرا آپ سے سوال یہ دیکھٹور املان محطاب سے کہ یہ کہ پونیوں کو ویرس ہے یہ پونیوں کو ویرس میں ہے یہ بچوں کے انتظام کون تھی ایک تک ایک 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 تک کون جائے آنے کے ایک تک ایک پونیوں کا ویرس کیощر ایک انتظام کن کیا تو یہ سمجنے چیز کنپرس کرنا تھا اس بودہ کہ کون کی ایک تک ایک ایک تک ایک تک kam کی اس کے بعد دوسری اوپر یہ ایج پر ایج پر ایفیکٹ کر سکتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے ایج گروپ جو سیلیکٹ کیا ہے پہ 10 سے 5 سال تک اس کی وجہ گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ ایج گروپ ہے جو سینسٹیو ہوتا ہے نازوک ہوتا ہے ان کے اندر قوت مدافعت نہیں ہوتی زیادہ اتنی آپ دیکھیں کہ بچہ اگر تھنڈ ہے تو ہم اس کو لائٹننگ ہے لوڈ شیڈنگ ہے اگر کوئی اور ایشو ہے تو ہم اس کو بجاتے ہیں اس کی کھانے پینے کا پریز کرتے ہیں کیونکہ جو انڈر 5 یار بچے ہیں جو پولیو کے ایک تو یہ وجہ ایک تو ان کے اندر میں کہہ رہا ہوں کہ قوت مدافعت کام ہوتی ہے اس کو ہم نقداش زیادہ کرنے پڑتی ہے اور جو ایک ٹرینڈ دیکھا گیا ہے پولیو کے کیسز ریپورٹ ہونے کا وہ بھی یہی ایج گروپ ہے مطلب کہ آپ یہ دیکھیں کہ تقریباً نائنٹی فائی پٹسنڈ یا نائنٹی سیمن پٹسنڈ جو ہمارے پولیو کے کیس پچھے ہسٹری میں ریپورٹ ہونے ہیں وہ ایج گروپ یہی ہے باقی جو اپر ایج ہے وہ ہاں کیسز بھی ریزہ ریپورٹ نہیں ہوتے اور وہاں بچوں کا ایمیونٹی لیول بھی ہائی ہوتا ہے جس وجہ سے ان بچوں کو جانا وہ ڈراپس نہیں بلائے جاتے کہ وہاں آٹومیٹیکلی وہ ٹھیک ہوتے ہیں بچوں کو فوکس ہوتے ہیں تاکہ ان کے اندر بچوں کے اندر قوت مدافع کر رہا ہو سکے وہ مختلف بیماریاں ہیں ان سے بچ سکیں وہ ٹارگٹ ہوتے ہیں کہ ہر دفعہ پلائے جاتے ہیں تاکہ بچے مرض خطرناک ہے مرض اس کے اوپر اٹک رہا ہوتے ہیں تو پھر جیسے آپ بتا رہے ہیں کیونکہ ایج لیمٹ نہیں ہے کسی بھی اس میں ایج میں ہو سکتا ہے تو پھر اس کے لئے بڑوں کے لئے کیا ہے بچوں کے لئے آپ پولیو کے کتھے آپ کے لئے ہیں سعودیہ جا رہے ہیں یا دبائی جا رہے ہیں ابھی آپ ایئر پورٹ پر جائیں تو وہ کسی بھی ایج کا ہے اس کو آپ درافت چلاتے ہیں وہاں یہ ممانت نہیں ہے کہ انڈر فائیو ایئر کو بلائیں وہ یہی وجہ ہے میں آپ کے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ پانچ سال سے اوپر جو ہے ایک تو پولیو کے کیسز ریشو کام ہے دوسری اس کی جو مین وجہ ہے کہ ان کے اندر قوت مدافع اتنی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ اٹیک نہیں کرتا ویرس اگر آ بھی جائے تو وہ اتنا ایمپیکٹ اس کا نہیں ہوتا صحیح ٹھیک ہے اس میں یہ کہ اس کے لئے کوئی ویکسین آرکر نہیں بنی ہے نہیں پولیو کی تو ویکسین ہے ایک ہم اوپیوی ہے پولیو کے ڈرافت بھی لاتے ہیں انیس سو چون میں یہ جانب بنی تھی اور اس کے علاوہ ایک آئی پیوی ہے انیکٹیوی سے پولیو ویکسین انجکشن لگتا ہے جب ہمارے بچے کی روٹین ویکسینیشن ہوتی ہے ایک پیدائش پہ، چھے ہفتے پہ، دس ہفتے پہ، چودہ ہفتے پہ اس کو اوپی ویکے ڈرافت بھی لے جاتے ہیں ساڑھے تین مہینے میں اور نو مہینے میں انجکشن بھی لگا جاتا ہے یہی تو وجہ ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آج سے تیز سال پہلے ساڑھے تین لاک کیسز ریپورٹ ہوتے تھے اس لیے ویکسین کی افادیت کی وجہ سے ہم یہاں تک ہوتے ہیں کہ ہم نے ایڈیکیٹ کر چکا ہے اب ہمارا یہ سٹیپ ہے ایڈیکیشن فیس پہ ہے جیسے آج سے پہلے ایک چچک بیماری تھی باقی تھی خارے ختم ہو گئے انشاءاللہ بسیکلی نا یہ پھیلہ اس لیے ہے پاکستان میں آپ کو بھی بتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو سیکیورٹی کے حالات رہی ہیں نورت وزرستان میں یا قبیلی علاقہ جات میں اس طرف تو وہاں سیکیورٹی کے حالات خراب ہونے کی وجہ سے وہاں پر آپ پر ویکسینیشن نہیں ہو پاتی یہاں تو ہمارے حالات بہتر ہیں اور کیونکہ یہ ڈیزیز ایک کمیونکیبل ہے اگر ایک وجہ میں ڈیزیز ہے تو وہ وائرس دوسرے بندوں کا منتقل کر سکتا ہے اب وہاں سے لوگ جہاں یہ وائرس موجود ہے وہ جہاں سے گودر کے جاتے ہیں بائی ائر، روڈ پہ، ریلوی سیشن پہ یہی وجہ ہے کہ جب ہماری کمپین ہوتی ہے تو ہماری کمپین کے جو تین اس کے سیگمنٹ ہیں پہلی جو ہماری ٹیم ہوتی ہے موبائل ٹیم موبائل ٹیم بسیکلی دو میمبر پر مجتمل ہوتی ہے جو گھروں میں جا کر کر گھروں میں جا کر دراس پلا جاتے ہیں بچے گھر پہ موجود ہوتے ہیں ان کو دراس پلا جاتے ہیں دراس پلا جانے کے بعد ایک سنگر مارک لگا جاتا ہے بچے کے ہینڈ پہ تاکہ وہ آٹھنٹیفائیڈ ہو سکے وہ دس پندرہ دن اس سے نہیں میٹتا میرے تو والدین سے یہ بھی ریکویسٹ ہے پھر کمپین جب ہماری یہ مکمل ہو جاتی ہے اس کے بعد WHO اس کی اسیسمنٹ کرتا ہے تو میں تو آپ کو پیرنٹ سے یہ بھی ریکویسٹ کروں گا کہ جب بھی ہمارے ٹیمیں آئیں ان کے ساتھ تعاون کریں ان کو بیج پانی بھی پھرائیں عزت سے پیش ہیں اکثر لوگ ماشاءاللہ رسپیکٹ کرتے ہیں اور ان کے ساتھ تعاون بھی کرتے ہیں بہت کام ایسے ہیں جو ایک نہیں ایسا ہو ایسے ہی دوسری ہماری جو کیٹگری ہے وہ ہے فکس ٹیم کی جیسے کہ ہمارے گورنمنٹ کے ہسپیٹل ہیں پریویٹ ہسپیٹل ہیں یا کلینکس ہیں وہاں بٹھاتے ہیں تاکہ وہاں لوگ اگر کوئی پیشنٹ آتا ہے کوئی مریض آتا ہے اس کے ساتھ اگر کوئی بچہ ہے تاکہ اگر ویریفائی کرتے ہیں اگر تو اس کو فنگر مارک نہیں ہے پوچھتے ہیں بچے آپ کی ٹیم آئی تھی جب ہماری ٹیمیں گھروں میں جاتے ہیں تو ہنڈر پرچھنٹ بچے گھروں میں نہیں ہوتے جو ہوتے ہیں ان کو پلا لیتے ہیں جو اویلیبل نہیں ہوتے ان کا ریکارڈ نوڈ کر لیتے ہیں ایسی ہی جو ہماری تیسری کیٹگری ہے وہ ہے ٹرانزٹ ٹیمز کی ٹرانزٹ ٹیمز بسیکلی ہم وہاں ڈیپیوٹ کرتے ہیں ملتان کے میں اگر بات کرو تو وہاں ہماری ایسی ٹیم میں ہے جو ہماری ٹرانزٹ ٹیم کیونکہ ایریلی سیشن کے اوپر بسٹینڈ کے اوپر ائرپورڈ کے اوپر جو لوگ موو کر رہے ہوتے ہیں ان کو روک کے پلیس کی مدد سے یا کچھ لوگ خود بھی جہاں میکسمم لوگ تعاون کرتے ہیں دیکھتے ہیں کیا آپ کے بچوں نے ٹرافز پی لی ہیں اگر پی لیا تو ٹیٹس گوڈ بھی دیتے ہیں اگر نہیں پیئے تو وہاں روکوں بھی ٹرافز پیلا جاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ملتان کے اندر الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی فضل اور لوگوں کے تعاون کی وجہ سے بلاسٹ کیس جو پولیو کا آیا تھا وہ دو ہزار نو میں آیا تھا اب دیکھیں لگ بگ تیرہ سال ہو گئے ملتان میں کیس نہیں ہے اور دو تین سالوں سے پنجاب میں بھی کیس نہیں ہے یہی بات ہے کہ ہم ریڈیوکیشن کے طرف پنجاب میں ابھی تک کوئی کیس سامنے نہیں آیا پنجاب میں الحمدللہ سال جانا وہ کیس نہیں ہے اچھا اس کے ساتھ سال پھر یہ ایک لا علاج ہے اس کا علاج نہیں آسکتا اگر کسی کو پولیو افیکٹ کرتا ہے تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے ملکل میڈم آپ نے بجا بتایا کہ اس کا ٹریٹمنٹ نہیں ہے خدا نہ خاصتہ اگر کسی کوئی ویرس اٹیک کر گیا ہے وہ علاج نہیں ہے یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ اگر اس کی ویکسینیشن تھی بندہ ایکٹیو تھا تو وہ موب تو کر لے گا سام ٹائم اکثر تو یہ ہوتا ہے کہ وہ پیرلائز ہو جاتے ہیں موب بھی نہیں کر باتے اس لئے یہی کہتے ہیں کہ پرہیز ہے اب ہر دفعہ جب بھی ہماری ٹیم آئے ایک تو بچوں کی روٹین جو ویکسینیشن ہے بارہ ڈیزیزز کے خلاف وہ ایک کارڈ بیشو ہوتا ہے وہ کروائیں اور جب بھی ہماری کمپینوں ہر کمپینوں کے اندر ہر بچے کو دو کتری ہر بار پلائیں تاکہ بچے کے اندر جہانا قوت مدافعت پیدا ہو اور اگر وہ ڈیزیز یا وائرس اگر بچے کو اپر ہوا ٹیک بھی کر دا تاکہ وہ جانا بے سود ہو اور ہمارا بچہ ٹھیک چلے پھرے نیزائی سی بات ہے پولیر کیسی بیمائی ہے جان لے بیمائی ہے جب ایک بچہ پیرلائز ہو جائے تو گھر والوں کے لئے ایک دمیش کلا جائے بچہ تو سفر کر جائے سٹارٹ میں بتایا کہ اس بچے سے پوچھیں اگر وہ فی میل ہے جب سے بچے کی ایج زیادہ ہوتی جائے اس کو کمپنسینٹ کرنا اس کو لے کر چڑھنا ایک بندہ اس کے ساتھ مسلسل پوری زندگی کے لئے ڈیپیوڈ کرنا اور آج آپ دیکھیں کہ ہر بندہ معاشی دور میں افرا تفریق کا زمان ہے تو کسی کے لئے پاس ٹائم ہے کہ وہ پورا دن باؤنڈ کر دے پوری زندگی تو اس لئے الحمدللہ ہمارے کام ہیں تو میں پھر دوبارہ ریکس کرتا ہوں کہ ہمارے ٹیموں کے ساتھ تعاون کریں اور جو بچہ اگر پھر بھی آپ کا بچہ نہیں رہ جاتا ہے ہماری ہر جگہ پہ ہر یو سی کے اندر ہیل سیلٹی موجود ہے وہاں لے ہیں وہاں اس کو آپ ڈرافت بلا سکتے ہیں رہی موسمیادی تبدیلی کی ہم بات کر رہے تھے کہ یہاں پر بہت تیزی سے کٹے جا رہے ہیں موسم چینج ہو رہا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں اس طرح کابو کیسے پاس اپنا ہے جی بلکل بہت اچھا آپ کا سوال ہے یہی میرے خیال وقت کی ضرورت ہے جس رہا میں نے پہلے ارض کی اور میں آپ کے تورسط سے بھی عام لوگوں سے بھی یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں پوری کمیونٹی پورے معاشرے کا رول ہے تو سب سے زیادہ جو اس ٹیم ایفیکٹیو ہے وہ یہی ہے کہ آپ درخت لگائیں درخت لگانے سے جو ہے ایک مایکرو کلیمیٹ ڈیویلپ ہوتا ہے اس سے جو موسمیتی تبدیلیوں کے جو پیٹرن ہیں وہ نارمل ہوتے چلے جاتے ہیں اب دیکھیں اگر ہم جنگلات کی بات کریں تو کسی زمانے میں ہم پڑھتے تھے کہ ہمارے پانچ پرسنٹ ایریا پہ جنگلات ہیں پھر وہ کم ہوتے چار ہوگے تین ہوگے ایڈانو اب اس سے بھی کم ہے یا صرف وہ کتابوں میں ہی ہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب انڈیویجویل پرسن کی رسپونسیبیلیٹی ہے کہ وہ اپنے گھروں میں درخت لگائیں اپنے ہم نے ایک یونیورسٹی میں تجربہ کیا کہ جنگلات کو اور فصلات کو اکٹھے لگایا جا سکتا ہے اس سے نہ صرف یہ ہے کہ فصلات کی پیداوار بھی حاصل ہوتی ہے اور لانگ ٹرم میں تھری آر فور یئر کے بعد جو درخت ہیں وہ بھی آپ کو پیدا دینا شروع ہو جاتے ہیں ان سے بھی پیداوار آنا شروع ہو جاتی ہے تو کاشتکار حضرات سے میری یہ گزارش ہے کہ وہ مخلوط کاشت کی طرف ہیں ٹھیک ہے کیونکہ یہ لانگ ٹرم سسٹینبیلیٹی کی بات ہو رہی ہے تو انڈیویجولی نہ ہی کوئی ادارہ نہ ہی حکومت نہ یونیورسٹی نہ آپ کوئی بھی اس کو مکمل طور پر کور نہیں کر سکتا تو ایک تو بات یہ ہے کہ کمیونیٹی بیس ایفرٹس چاہیے ٹھیک ہے اور اس کو لارڈ سکیل کے اوپر جو ہے وہ لے کے جانا چاہیے اور نہ صرف یہ ہے کہ کاشتکار جو ہیں وہ اس میں رول پلے کر سکتے ہیں سیول سوسیٹی رول پلے کر سکتے ہیں ما شاء اللہ اب ہمارے پاس بڑے پڑے لکھے لوگ ہیں ویل ایجوکیٹڈ لوگ ہیں لوگ اپنے گھروں میں چھوٹے پلانٹس لگاتے ہیں اورنمنٹل پلانٹس لگاتے ہیں اپنی کالونیز میں لگاتے ہیں تو وہاں کوشش کریں کہ میڈیم ٹو ہائٹ درخت جو ہیں سپیشیز آویلیبل ہیں جو کہ محول کو افیکٹ نہیں کرتی ہیں لیکن وہ آپ کو جہاں فریش آکسیجن پروائید کرتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ انوارمنٹ کی سسٹینیبیلیٹی میں بڑا رول پلے کرتی ہیں جسے آپ سمجھتے ہیں کہ اس پہ بہتر موسم بہتری آ سکتی ہے آکسیجن کے حوالے سے تاکہ یہ بھی لوگوں میں اویرنیس ہونی چاہیے کس طرح کے پود ہیں کس طرح کے درخت لگانے چاہیے جی اس میں میرے خیال سے فرسٹ فیز میں تو بہتر ہے کہ آپ فروٹ ٹریز کی طرف آئیں فروٹ ٹریز یہ ہے ایک تو ان کی ہائٹ کام ہوتی ہے اور دوسرا آپ کو ساتھ ساتھ سیکنڈ یئر ثرڈ یئر میں فروٹ ملنا شروع ہو جاتے ہیں تو وہ ایک آؤٹکم آنا شروع ہو جاتی ہے تو اس سنس میں لوگوں کو لگتا ہے کہ ہمیں کچھ آؤٹپوٹ آ رہے ہیں تو اور لانگر فیز میں ڈیفنیٹلی جو بڑے درخت ہیں ہمیں ان کی طرف جانا پڑے گا ان کو لگانا چاہیے اور ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہمارے پاس ایریگیشن سسٹم کہاں ویلیبل ہے بارشیں کہاں زیادہ ہو رہی ہیں کیونکہ کرنٹ مونسون کے اندر پورے ملک میں مونسون کاشتکاری کی مہم چلائی گئی ہے اور اس میں بہت سارے درخت لگائے گئے ہیں لیکن انڈیویجیل لیول پر جس طرح کہ اگر بلک مہمداری ہے درخت لگانے کی بلک چل رہی ہے ابھی بھی آپ پودے لگا سکتے ہیں تو وہ ہی گزارش ہے کہ ہر شخص چاہے وہ اس کا تعلق ہے ذرات سے یا نہیں تعلق وہ جو ہے اپنی ایفرٹس جو ہے اس میں لگائیں دیکھیں جو انوارمنٹ ہے یا کلائمیٹ ہے وہ سب کا کامن ہے اگر وہ متاثر ہوگا تو تمام لوگ متاثر ہوں گے اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں جی صرف دہی علاقے ایفیکٹ ہو رہے ہیں تو شہری علاقے بھی ایفیکٹ ہو رہے ہیں اگزمپل ریسنٹ اگزمپل آپ کے سامنے ہیں ہیٹ ویو کو ہم نے برداشت کیا اس کے بعد یہ فلیش فلیڈ آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ ساتھ فلیش فلیڈ کے آفٹر ایفیکٹ جس طرح رکسہ بتا رہے تھے بھیماریاں آ رہی ہیں اور پھیل رہی ہیں وبا پھیل رہی ہیں تو مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی شخص جو اس ملک میں اس کی رسپونسیبیلیٹی ہے تو وہ صرف یہ صدقہ جاریہ سمجھ کے ہی لگانا شروع کر دیں سواب کی نیت سے ہی لگانا شروع کر دیں تو میرے خیال آپ کو سواب کا سواب ملے گا اور انوارمنٹ جو ہے وہ آپ کا بہتر ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ تھوڑی گرینری ہو تھوڑا آپ روڈ پر بیچار رہے ہو جب بھی آپ گرینری کو دیکھتے ہیں آپ کا موڈ بیسی تو آپ بہتر ہو رہے ہیں ملٹیپل بینیفیٹس ہیں جیسے آپ کو باتا ہوںendy سے دیکھنے میں اور انوارمنٹ جو دیکھنے میں اور انوارمنٹ جو ہمارا بہتر ہو جاتا ہے جب انوارمنٹ جو ہمارا بہتر ہو گا اور اگر اپنے بیور ہو گی ، جانتا ہے کہ آیا گیا اسی ہی ہے اس کا ایکadersج کا امپیکٹ کر دے گا آج کونکہ 22 و 23 کروڑے ہم پاکستانی ہیں ہمیں انوارمنٹ لگانےafر میں ایک بیونے پودا لگانا ہے اور اس کو دیکھ بال کرنی ہے آپ کی بات کٹھ رہی ہیں پودے تو لگانے ہمھی میسج بھی دیتے ہیں کرتے ہیں残ار د із عاصر کی رہی ہے نہیں trendsで خوائش تو بہت ہوتی ہے بچے مجھے خواہش بدلا گ یا اتاہی زیادہ تو پودے جاندار ہے اگر اگرksamروم بڑنےằ theatre بچوں کو خیار رکھتے ہیں بچوں کو بھی خیار رکھیں گے جیسے بتا رہے ہیں کہ ایک جانا صدقہ جاریہ بھی ہے اور آنے والی نسلوں کے لئے بینیفیٹ بھی ہے اور میں عرض کر رہا ہوں کہ اس کی بہت ساری ایسی امپیکٹ ہوتا ہے کہ بیماریاں سے بات جاتے ہیں جس طرح بھی بیماریاں سے بھی بیماریاں سے بھی بہت زیادہ ہوئے ہیں جن لوگوں کو بچپن میں ہو چکے ہیں ان کو اب بھی ہوئے ہیں اس کے حوالے سے بھی بتائیے گا دیکھیں میں نے آپ کو شروع سے ہی بتایا کہ ہماری روٹین ویکسینیشن ہے وہ مین ہے جب بھی بچہ پیدا ہوتا ہے پیدایش سے لے کر پناہ ماتا تو اس کو بارہ مختلف ڈیزیز کے خلاف دینا ویکسینیشن ہوئے ہیں جیسے کہ ٹی بی ہے پولی ہے ہیپیٹیٹس ہے تشنوج ہے خناک ہے کردنطور بخار ہے تیریہ ہے روبیلہ ہے میزل آپ کہہ رہی ہیں ان کی ماند ورہ بقا stopped ikوں میں جب بچ Lopez پر انسان سے اور بچوں سے معیہ کر ہے پیدایش میں جو اللggے ہیں پیدایش پر سے نے چاہے پہ پیدایش پر سے زیادہander endevic ہوتے ہیں پھر زیادہ closedہ Per 쓰고 پیدایش پر سے زیادہ ہوتے ہیں کی دنس что рубль میں عامتا ہے کیوں نے میرے آخ Burcu سے 9 مہینے کے غامتا ہے فرarda رہو کا بہد کی رساد Attack ہو اگر لوگ یہ بچے کے عامر مر کو وہर میں اورücke mmm very 거의 رسیارت preserve بعد بھی جس طرح بچوں بھی ہوئے لیکن اس کے بعد بچوں کو یہ ہوئے اگر بچے کی ہو چکی ہے نا اگر وہ ڈیزیز پہلے تو اٹیک نہیں کرے گی اگر اٹیک کی ہے نا تو اس کی شدت نہیں ہوگی مطلب کہ بچہ اس کے اندر امیونٹی لیول اتنی ہوگی چلدی ریکوبر ہو جائے گا لہذا اربن کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہیں وہ خود ہمارے پاس آتے ہیں ہمارے بچہ ہے ابھی تک وہ بیکسنیٹر تھا ہمارے پاس نہیں آیا ہم نے اس کو کال بھی کی مطلب کہ کافی لوگ کانشیز ہوتے ہیں لیکن ابھی بھی اس کے اوپر جانا کیا کرنے کی ضرورت ہے لوگوں کے اندر آبیننس دینے کی ضرورت ہے کہ روٹین جو ویکسنیشن ہے اب یہ دیکھیں کہ یہ پورا اگر پروسس دیکھا جائے یہ روٹین ویکسنیشن کا میرا خیاس ہے تو کم از کم ایک بچے کے اوپر دھائی سے تین لاک کاسٹ آتی ہے اس ویکسنیشن کے پروسس کے اوپر کاسٹ لی ہے مطلب کہ یہی انجیکشن اگر آپ سیٹی میں چلے جائیں وہ ایک انجیکشن آپ کو داس ہزار لیں گے بارہ ہزار لیں گے وہ لگا دیں گے تو گورنمنٹ تو مطلب کہ بجر میں ان آوازیں جانا فلاو یا بود کریے بہت ایکسپنس کر رہی ہے صرف اوپرینس کی ضرورت ہے ہمارے ملتان کا گام بہتر ہے یہ بات نہیں ہے باقی آپ خسرہ کی بات کر رہے ہیں وہ خسرہ بھی خسرے کی ابھی انجیکشن جو ہے روٹین ویکسنیشن میں نو ماہ میں اور پندرہ مہینے کی ایج میں بچے کو آریڈی لگتا ہے لیکن اگر اس کی کوئی وعبات پھیلے تو پھر ایک سپیشل کمپینڈ لانچ کی جاتی ہے تاکہ بچوں کے اندر جو ہیں اس کے اندر ایمیونٹی نیول کا اضافہ ہو جائے کہ وہ بچ سکے اگر آپ فلڈ کی بات کر رہی ہیں فلڈ میں جو مینڈ پھیلتی ہیں ایک تو ڈیری ہے آپ یہ دیکھیں کہ بچوں کے اندر دنیا کے اندر سب سے جو زیادہ موڈلٹی کا ریٹ ہے دیتھ جو ریٹ ہے وہ ڈیریہ کاس کرتا ہے تو ڈیریہ مستہی ہے کہ ہوتا کیوں ہے تب ہوتا ہے جب بچے نے ہاتھ نہیں دوئے پانی جو پیا ہے وہ خراب تھا کھانا جو کھایا وہ خراب تھا کنٹیمنیٹڈ تھا مکھیا وہاں بیٹھ رہی تھیں پہلے تو بچے سفائی ہونی چاہیے اگر دوسرے اندر پی ہے کہ بالفرض اگر کسی کو ڈیریہ ہو بھی کیا پھر لوگ کیا کرتے ہیں میڈیسن لیتے ہیں باقی چیزیں چیک کر رہتے ہیں سارا کچھ کریں ڈاکٹر کو بھی دکھائیں پریز بھی کریں سب سے اس میں اہم کام ہے کہ نمکول کا پانی اگر کسی کو ہیپردنشن نہیں ہے کسی بھی ایج کا بندہ ہے آپ اس کو ایک لیٹر پانی وائل کریں تھنڈا کریں پیکٹ ملتا ہے دس پاندھر پائے کا وہ ڈال دیں ایک لیٹر پانی بن جائے گا کسی بھی ایج کا اگر ڈیریہ ہے وہ اس پلائیں ہاں اگر آپ کے پر نمکول کا پیکٹ بھی نہیں ہے لیمون کو رمک اب استعمال کر سکتے ہیں اگر دو چیزوں کی کمی ہوتی ہے تو پھر ڈیریہ کے ساتھ ساتھ ادھر پانچ چھ ڈیزز اور اٹیک کر جاتی ہیں تو جب نمکول کا پانی آخری بات جب نمکول کا پانی ہم اس کو دیں گے تو ایک تو پانی کی کمی دور ہو جائے گی نمکیات کی کمی دور ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی آپ بیڈسن بھی لیں تو ہر گھر میں نمکول کا ساشت اور یہ تقریب ہونے چاہیے سب بہت شکریہ بہت اچھا لگا ہمارے شو کا ہزہ بنے آپ کا بہت شکریہ کافی انفرمیشن ہماری بیڈسن پہ پہنچی ہے اس کے ساتھ ہی ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ ہمارے ساتھ لیئے کہ جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تمہارے سے کچھ اور گیس موجود ہوں گے مرک ناز رین روحی اٹرین میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بریک کے بعد ہمارے گیس موجود انکر خوادیتیوں ہمارے ساتھ آج موجود ہیں پوریسر ڈاکٹر عبدالقدوس صحیحیب صاحب جو کہ اسلامی سکولر ہے اسلام علیکم کیسے ہیں آپ ٹھک ٹھاک ہیں بلکم گرتے اپنے شو میں آپ کو بہت شکریہ اور اس کے ساتھ ہی جو ہمارے دوسرے گیس ہیں محمد زاہد رزا قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کنات خواہ ہے اسلام علیکم کیسے ہیں آپ ٹھک ٹھاک ہیں بلکم گرتے اپنے شو میں آپ کو اور آج کا ہمارا ٹوپک ہے ناظرین خدمت انسانیت پر آج ہم بات کریں گے اسلام ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لئے اسوہ حسنہ ہیں ان سے ہمیں کیا مثالیں ملتی ہیں آج اس پر ذرا ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے سر کیا حال چالے ہیں ٹھک ٹھاک ہیں ماشاءاللہ اچھا خدمت انسانیت اس کے حوالے سے ذرا بات کریں گے اسلام ہمیں کیسے تعلیم دیتا ہے یہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے جس کا تجمہ یہ ہے کہ تم اپنا مال خش کرو ان لوگوں پر جو ضرورت مند ہیں تمہارا رشتہ دار ہیں اقربہ ہیں تمہارے اردگرد رہنے والے نادار ہیں ضرورت مند ہیں مسکین ہیں محتاج ہیں مسافر ہیں سائل ہیں یا بیماری کی حالت میں ہیں ان پر اپنا مال خش کرو اسی طرح اللہ تعالی نے سورة عالی عمران میں میں فرمایا لن تنال و برہ حتیٰ تن فکو مماتو حبون کہ تم اس وقت تک نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنا پسند کی چیز اپنے دل پسند چیز اپنے دل کو اچھی لگنے والی چیز مال جو ہے وہ انسانیت پر خرچ نہ کرو تو اسلام کا بنیادی جو مقصد ہے نا وہ یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو اس دنیا پر نائب بنا کے بھیجا انسان بطور نائب آیا ہے انسان بطور خلیفہ آیا ہے اور اسے ملائکہ نے بھی اس لئے سجدہ کیا کہ یہ اللہ کا نائب تھا اور خلیفہ تھا ورنہ تو کوئی وجہ نہیں تھی کہ یہ مسجود ملائک ہوتا تو ملائکہ نے اسے سجدہ اس لئے کیا کہ یہ انسان بہت عالی اور عرفہ مخلوق ہے اشرف المخلوق ہے دنیا کی سب سے بہترین مخلوق ہے اللہ تعالی اس کو تعالی اس کو دنیا میں بھیج رہے ہیں اور دنیا کا نظام اس کے سپرد کر رہے ہیں اس پوری کائنات کے اندر انسان جو ہے وہ واحد مخلوق ہے جس نے اس کائنات کا نظام چلانا ہے اللہ کے بعد اس زمین کے اوپر اس کی ذمہ داری ہے اسے خلیفہ الارض کہا گیا ہے اسے اللہ دینہ ان مکننہوں فی الارضی وقام مصلاح دوات و زکاة کا کہا گیا کہ یہ وہ ہے جسے ہم حکومت دیں گے زمین پر یہاں پر اللہ کے نظام کو قائم کرے گا زکاة کو صلاح کو اور عمل بے معروف کو اور نہیں رہنے منکر کو یعنی اس کو ایک ذمہ داری دے کر بھیجا گیا ہے اور اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ یہاں پر آ کر یہ انسانوں کے لیے معاشرے کے اندر خیر اور بھلائی کو پیدا کرے ان کی خدمت کرے ان کی فلاہ کا کام کرے خیر اور بھلائی کا کام کرے یعنی انسان کو اس لیے نہیں بھیجا گیا کوئی یہاں آ کے لوٹ مار کرے وہ اپنے اساسے بنائے اپنی تجتہ جوریاں بھرے نہیں بلکہ اس لیے بھیجا کہ ان میں سے جو جس جہاں ذمہ داری دی گئی اس کو خلیفت الارض بنایا گیا اللہ نے اپنا نائب بنایا وہ اس کائنات کے نظام کو بہتر سے بہتر کرے اس کے اندر سہولیات پیدا کرے اس کے اندر خیر کرے اس کے اندر معروف کا کام کرے اس کے اندر فلاہ کا کرے وہ عمر بالمعروف ونہی ان المنکر یعنی نیکی کے کام کا حکم دے اور برائی سے روکے اب یہ جو ذمہ داری ہے یہی فلاہ انسانیت ہے یہی خدمت انسانیت ہے کہ جب انسانیت پر کوئی مشکل وقت پڑ جائے انسان کو کوئی آفت آ جائے جیسے سلاب آ گیا جیسے زلزلہ آ گیا یا بارشیں بہت زیادہ ہو گئیں توفانی بارشیں ہو گئیں ندی نالے بھر گئے اور اس میں انسانوں کو کوئی مشکل پیدا ہو گئی تو ان کے گھر خراب ہو گئے ان کا کاروبار ختم ہو گیا ان کے جانور ان کی فصلیں تباہ ہو گئیں تو اس میں انسان کی ذمہ داری ہے بطور خلیفت العرض کہ وہ ان کی مدد کرے ان کے کام آئے اور اس کے لیے جو وسائل اس کے پاس ہیں اپنے بھی اور قومی وسائل بھی اس پر خرش کرے دیکھیں نا حکومت تو انسان نے کرنی ہے یہاں زمین پر فرشتے اور جنات تو آ کے حکومت نہیں کرتے تو لہذا جو وقت کے حکمران ہیں جو انسان ہیں ان انسانوں کو چاہیے جن کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے وہ جو حکومتوں میں بیٹھے ہیں جو ایوانوں کے اندر ہیں جو اقتدار کے اندر ہیں اور جو مخیر حضرات ہیں جن کے پاس مال دیا اللہ نے جن کو دولت دیا وہ خدمت انسانیت کا کام کریں انسانوں کی خدمت کرنا یہ سب سے بڑا نیکی کا کام ہے یعنی نماز عبادت جو ہے جیسے فرض ہے ایسے مخلوق خدا کی خدمت کرنا بھی فرض ہے اور یہ مخلوق خدا جو ہے یہ اللہ کی مخلوق ہے اللہ کا کمبہ ہے قرآن خود کہتا ہے کہ یہ اللہ کا کمبہ ہے یہ جو مخلوق ہے نا یہ آیال اللہ ہے اور بھی کہا بھی تو جاتا ہے حقوق اللہ اللہ اپنے حقوق تو ماف کر دے گا جو اپنے بندوں کے حقوق ہیں وہ تو بندوں کے ادا کرے گا حقوق اللہ جو ہیں وہ کیا ہیں اللہ کی بات ہے تو بندگی کرنی اللہ کی بات مانی اللہ ہی نے تو کہا کہ میرے بندوں کی خدمت کرو بلکل ایسے یہ ہے یہ بھی تو حقوق اللہ ہے نا کہ اللہ کا حکم ماننا اللہ کا حکم یہ ہے کہ بندوں کی خدمت کرو اور جو قرآن مجید نے یہاں پر ہمیں حکم دیا ہے مال خرش کرنے کا جن کے پاس مال ہے جو مخیر حضرات وہ بھی اور جو حکمران ہیں جو طبقہ حکمران ہیں نا ان کی ذمہ داری ہے جو حکومتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے اندر ہیں بیروکریسی کے اندر ہیں یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ بحثیت انسان اور اپنے حکومتی عودے کے انہیں خلیفت الارض کی ذمہ داری دی گئی ہے وہ مخلوق خدا کی خدمت کریں ان کو سروس پروائیڈ کریں وہ سروس پروائیڈرز ہیں ان کا کام ہے کہ جا کر کسی بھی آفت کے اندر کسی مصیبت کے اندر یا جب کچھ چیز کا کہت پڑ جائے ناداری ہو جائے غربت ہو جائے مسائل ہو جائیں تو غریبوں کی مدد کریں ضرورت مندوں کی مدد کریں ان کی حاجات کو پورا کریں اور اس کے لئے اسلام نے پورا ایک نظام بنایا ہے کہ جو بیت المال ہے وہ اسی لئے ہیں جو ایوان اقتدار میں لوگ بیٹھے ہیں وہ اسی لئے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ اہد رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر آپ کے رسالتیں معاب کے دور کے اندر آپ نے انسانوں کی جو خدمت کی ہے وہ بے مثال کی ہے اور اسی طرح پھر آپ کے بعد جو خلفاء راشدین آئے جو خلفاء ہے انہوں نے بھی انسان جب تک مسلمانوں کی حکومت رہی ہے وہ امیاز کی ہو بنو عباس کی ہو اپنا ترکوں کی ہو صلاتین عثمانیہ کی ہو جہاں جہاں مسلمانوں نے حکومت کی ہے انہوں نے بہت خوبصورت فلاہ کا نظام بنایا جیسے آج کہتا ہے نا ویلفیر سوسائٹی ویلفیر جو گورنمنٹ وہ ویلفیر سوسائٹی تھی وہ معاشرہ تھا جس کے اندر انسانیت کی فلاہ اور بہبود کے کام ہوتے تھے انسانوں کے لیے خیر ہوتی تھی اور عوام کو ہر قسم کی سہولت ان کے دروازے تک پہنچائی جاتی تھی یہ تھا اسلامی نظام حکومت اور آج بھی اسلام اسی بات کا تقاضی کرتا ہے کہ جہاں پر مسلمانوں کی حکومت ہو آج مسلمانوں کی حکومت کا پہلا بنیادی فرج ہے کہ وہ عوام کی خدمت کریں آج ہم دیکھتے ہیں کہ اور ملک جو کہ غیر مسلم ملک ہیں وہ عوام کی خدمت میں بڑھ چڑھ کر جسا لیتے ہیں عوام کی تمام ضروریات کو پورا کرتے ہیں ان کی خدمت بھی کرتے ہیں ضرورت مندوں کو حاجت مندوں کو انہوں نے تو پورا سسٹم بنا دیا ہے سوشل ویل فیر سسٹم تو وہ سوشل ویل فیر سسٹم ہے یہ ہمارے اہد کا ہے یعنی اہد نبی سلم کا ہے وہ خلفہ راشدین کا ہے اور اس میں جو پیک کا دور تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور تھا اس کے بعد جو خلفہ حضرت عثمانی غنی رضی اللہ عنہ اور حضرت علیہ مرتضہ اور اس کے بعد پھر بنو میائے ان سب نے بھی اسی سسٹم کو جاری رکھا کہ آپ نے مخلوق کی خدمت کریں گے تو حکومت کریں گے حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ جب تک میں کسی کمزور کو طاقتور سے اس کا حق لے کے نہ دے دوں اس وقت تک میری حکومت میں اس کی اطاعت واجب نہیں ہے یعنی میں کمزور کو اس کا حق لے کہ اگر نہیں دے سکتا تو پھر وہ میری اطاعت کیوں کرے میری حکومت کو کیوں مانے اس لئے حکمرانوں کا یہ بنیادی فرض ہے جو دین اسلام نے ان کے ذمہ دیئے کیونکہ پاکستان ایک اسلامی جمہوریہ ملک ہے میں اس بات کو اسے ریلیٹ کرتا ہمارے آئین کے اندر ہے کہ پاکستان اسلامی جمہوریہ ملک ہے یہاں کا آئین قرآن و سنت کو سپریم لاو مانتا ہے تو اس قرآن و سنت نے یہ کہا ہے کہ یہاں پر جو حکومت ہو وہ عوام کی خدمت کرے عوام کے لئے سوشل ویل فیر کا نظام دے سوشل شکورٹی کا نظام دے عوام کی فلاہ و بہبود کا کام کرے اور جیسے کوئی مشکل آئے کوئی آفت آئے کوئی فلرڈ آئے کوئی زلزلہ آئے جیسے ہم کہتے ہیں اور اس طرح کہ جب مسائل پیدا ہوں تو عوام کی فلاہ و بہبود کا کام کریں اگر یہ کام کریں گے تو بحثیت انسان یہ انسان بھی کلائیں گے اور مسلمان کا بھی یہ فرض ہے اور اگر بحثیت انہیں مسلمان ہم یہ کام نہیں کرتے تو گوئی ہم اللہ اس کے رسول کی تعلیمات سے روح گردانی کر رہے ہیں اور اس میں وقت تو میں بتاؤں آپ کو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ مکہ میں تھے آپ نے اس وقت تھی مخلوق خدا کے خدمت کی اس وقت آپ کی حکومت نہیں تھی مکہ میں دیکھیں اسلامی حکومت کب قائم ہوتی ہے مدینہ میں آگے ہجرت مدینہ کے بعد ہجرت سے پہلے جب مکہ میں تھے وہاں تو کفر کا نظام تھا بت پرستی تھی شرک تھا الہاد تھا یعنی جو وہاں نظام چل رہے تھے وہ تینوں چاروں نظام چل رہے تھے وہاں مشرق بھی تھے کافر بھی تھے وہاں پر جو ہے جو ملہد لوگ بھی تھے جو کسی خدا کو نہیں مانتے تھے نہ کسی مذہب کے قائل تھے اور شرک بھی تھا بت بھی تھے تین سو ساٹھ بت اس سارے نظام کے اندر رہ کر آپ نے انسانیت کی خدمت کا کام کیا آپ نے جہاں توحید کی دعوت دی رسالت کی دعوت دی اللہ تعالیٰ لائے وہاں آپ نے انسانیت کی خدمت بھی کی اور آپ نے کمزور انسانوں کو ان کے حقوق دلائے آپ اپنے مال سے اور شادی کے بعد اپنی بیوی حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کے مال سے آپ نے غربہ مساکین ضرورت مند حاجت مندوں کی مدد کی وہ لٹے پٹے کافلے آتے تھے باہر سے آتے تھے جس کے پاس کھانے کے لئے کچھ نہیں تو اس کو کھانا دیتے تھے جس کے پاس لباس نہیں تو اس کو لباس لیتے تھے یہاں تک ان کے سواریوں کے لئے چارہ فرام کرتے تھے تو یہ اگر آپ نقشہ دیکھیں نا مکی دور کا کہ جس میں رسالت محاب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خاصل نے اتنا کام کیا کہ لوگ مکہ کے لوگ کہتے تھے کہ آپ سے بڑا انسانیت کا کوئی خیرخواہ نہیں ہے آپ فلاہ انسانیت کے محابتوں عظیم رہنما ہیں اور ہمیں آپ ہی کے نقشہ قدم پر چل کے انسانیت کی فلاہ کا کام کرنا ہے بلکل ایسی ہے آپ نے مڑی خوبصورتی سے اس کو بیان کیا جس طرح ابھی ضائعی باتہ سلاب آیا ہوا ہے اس کی وجہ سے بھی کافی لوگوں کا جو ہے جان نقصان بھی ہو رہا ہے اساس مالی بھی لوگ بہت زیادہ پریشان بھی ہیں تو اس حوالے سے جو لوگ مدد کرنا چاہتے ہیں اور زکاة اس میں دی جا سکتی ہے جو زکاة کے مسارف ہیں وہ صورت توبہ میں اللہ سبحانہ وتعالی نے بیان کر دی ہے آٹھ مسارف ہیں زکاة کوئی ایک مسارف کے لیے نہیں ہے ہم سمجھتے ہیں شاید شیف غربہ مساکین جب رمضان آئے تو اس کو دینی ہے نہیں زکاة تو پورا سال دی جا سکتی ہے اور یہ زکاة کا میں سمجھتا ہوں بہترین مسارف یہ ہے کہ جو انسان اس وقت مشکل کی گھڑی میں ہیں ان کے گھر ان کے اساسے ان کے جانور یا کچھے پکے گھر جو ان کے ختم ہو گئے جیسے ندی نالوں میں توفان آیا خاص طور پر سندھ بلوچستان سرائکی علاقے میں مارے نیرہ غازی خان تونسا راجنپور یہ پوری سائٹ تونسا کی پوری روہد کوئیاں بہ گئیں وہاں سے اور راجنپور جان تک یہ توفان آیا ہے ابھی آ رہا ہے پانی بارش جائے سے پانی پر ہو رہی ہے اور وہ پانی آ رہا ہے تو ان علاقوں میں زکاة دینا بلکل جائز ہے بلکہ میں سمجھتا ہوں افضل ہے جائز تو ہے زکاة دینا لیکن یہ اس سے بہتر اور کیا مصرف ہوگا تو ہمیں چاہیے کہ ہم زکاة میں سے اہل مخیر حضرات بھی یہ جو مختلف بڑی بڑی خدمت کی انسانیت کے جو کام کرنے والے ہیں میں لہer پہ جو انجیوز ٹائپ ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ اس وقت جو مدد کریں اس میں زکاة کا پیسہ ہی کٹھا کریں زکاة سے اشر سے ان کی مدد کی جا سکتی ہے اور حکومت کو بھی چاہیے کہ جو بیت المال کا فرنڈ ہے جو زکاة کا فرنڈ ہے حکومت کے پاس اس میں سے ان غربہ مساکین کی مدد کریں اور یہ جو پچاس ہزار پر دینا یہ بہت تھوڑا ہے ان کے لیے اس سے زیادہ مدد کرنی چاہیے ان کا نقصان زیادہ ہو جاتا ہے کس کا کتنا نقصان ہوئے کئی تو گھر بہہ گئے نا پورے کے پورے وہ بنے ہوئے تھے راستوں میں جہاں بھی تھے نالوں کے ارد گرد جب اس میں بارش کا پانی آیا تو غیانی آئی ہے اتنا شدید پانی آیا ہے کہ ان کے گھر بہہ گئے ان کے جانور تک بہہ گئے تو اس لیے انہیں جانوروں کے لیے بھی ان کی کھیتی باری جو تباہ ہو گئی فصلیں تباہ ہو گئے اس کے لیے بھی جو گھر ڈوب گئے ان کے لیے زکاة میں سے بھی انہیں پیسہ دینا چاہیے اور بیت المال سے بھی دیا جائے کیونکہ بیت المال میں بھی پیسہ جو ہے وہ عوام کئی ہوتا ہے پبلک منی ہے نا تو اس پبلک منی سے بھی ان پر خرچ کیا جائے اور جو مسلمان حضرات حکومت کو نہیں دے رہے وہ اپنے طور پر زکاة کو خود خرچ کریں ایسے لوگ بھی ہیں نا ہمیں جو کہتے ہیں ہم حکومت کو نہیں دیتے تو اگر حکومت کو نہیں دینا چاہتے تو وہ از خود اپنے زکاة کی رقم سے ان غربہ مساکین کی مدد کریں اور یہ پیغام ہے ان کے لیے کہ یہ بہترین مصرف ہے زکاة کا کہ زکاة کے ذریعے آپ سلاب زدگان کی جو بھی طوفانی بارشوں کے اندر جن کے گھر اور اساسے ختم ہو گئے ان کی آپ مدد کریں اس کا اللہ تعالیٰ آپ کو زیادہ عجال عطا فرمائیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں ایک نیکی کے بدلے دس بھی دیتا ہوں ستر بھی دیتا ہوں سات سو تک بھی دیتا ہوں تو زکاة جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے اور یہ مال کی محل ہے تو لہٰذا جلدی سے اپنے مال میں سے اس کو نکالیں اور ان ضرورت مندوں پہ حاجت مندوں پہ خش کریں تاکہ ہمارے معاشرے کے اندر لوگ بیچارے جو قسمہ پورسے کے عالم میں ہیں پریشانی کے عالم میں ہیں ان کی مدد ہو جائے اچھا ایک تو پھر یہ ہو گیا کہ ہمیں کس طرح اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے سیکنٹ لیے ابھی ہم جس طرح دیکھتے ہیں اور ہم لوگ مدد کی طرف بلکل بھی نہیں جاتے احساس جو ہوتا ہے وہ میں خیر ہم کئی اس سے بہت ہی پیچھے رہ گئے ہیں اسمہ اصل چیز یہ جو ابھی آپ نے آخری بات کی ہے ہمارے اندر احساس کی کمی ہوں گئے ہمارے اندر دوسروں کا احساس نہیں اپنا احساس ہے اپنی ذات کا یعنی ہم اتنے خود غرض ہو گئے ہیں اپنی ذات کے اندر اتنے ہم محدود ہو گئے ہیں کہ ہمیں اپنی ذات سے باہر کچھ نظری نہیں آرہا ملکل ہے اچھا آپ نے اپنی ذات کا منگی ہے نا اسرام سسٹم کہ ہر بندے کو صرف اپنی پڑی ہوئی ہے میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ دیکھیں اسلام نے انسان کو جو بنایا تھا اس کو مقام دیا تھا نا وہ تھا کہ یہ خلیفت الارض ہے اس نے اس زمین کے نظام کو چلانا تھا یہاں پر انسانیت کی خدمت کرنی تھی انسان کو تو اللہ نے پیدا اسی لئے کیا کہ وہ دوسروں کا خیال رکھے دیکھیں نا وہ کسی شاعر نے کہا اللہم اقبال کا تو شاعر نہیں ہے کہ پیدا کیا انسان کو درد دل کے واسطے ورنہ کچھ کم نہ تھے کررو بیاں یعنی اللہ کی عبادت اور بندگی کے لئے اللہ کی حمد و سنا کے لئے تو فرشتے بھی بہت تھے کررو بیاں بہت تھے اتنے فرشتے ہیں کہ ان کی دوباری نہیں آتی یعنی وہ اگر ساری زندگی عبادت کرتے رہے تو پھر جا کے ان کی باری آتی ہے دوبارہ تو انسان کو پیدا کیا تھا انسان کی خدمت کے لئے اب انسان کے اندر جو احساس کا جذبت ہے وہ ختم ہو گیا اس پہ مزید بات کریں گے ناظرین ابھی ہم نے جانے بریک پہ ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناظرین روحی ایٹن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بات ہو رہی ہے کہ کس طرح ہم اپنے احساس کو جانا واپس لے کر رہے ہیں جو ایک احساس کا جذبہ ہوتا تھا لوگوں کی خدمت کا اچھا وہی سر ابھی ہم بریک میں بات کر رہے تھے کہ واقعی روڈ ایکسیڈنٹ ہو جائے یا کچھ بھی ہو جائے تو لوگ نے بڑے کھڑے ہو کس طرف ویڈیوز بنا رہے ہوں گے تماشا دیکھ رہے ہوں گے مدد کے لیے ہوتے ہیں یہ بات بھی نہیں ہے دبل ون ڈبل ڈو کو بھی کال کرنے والا گوئے قاد ہوتا ہے باقی پتہ کیا کر رہے ہوتے ہیں صرف دیکھ رہے ہوتے ہیں تماشا یعنی دیکھئے بات یہ ہے کہ انسان کا کام انسان کی مدد کرے یہ احساس تو ہے نا کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو ان کے مال پر نظر رکھ کے پڑے ہوتے ہیں وہ تو ایسے جرائم پیشہ لوگ ہوتے ہیں وہ فورم پہنچ جاتے ہیں ان چکروں میں دیکھئے احساس یہ ہے کہ آپ کو تکلیف ہے کسی انسان کو تکلیف ہوگی آپ تڑپ اٹھیں آپ اپنے کام کو چھوڑ کے اس کی طرف بڑھیں اس کی مدد کریں تو یہ جو احساس ہے نا یہ بہت ضروری ہے قومہ میں اور یہی اسلام نے پیدا کیا تھا آج کیونکہ جمعہ کے دن ہے ہم اسلامی تعلیمات کے حال سے بات کروں گا ہم اسلام کو صرف عبادت کا دین سمجھتے ہیں نماز کی حد تک یا رمضان میں ایک میں روزے وہ تو دیکھیں نماز فرض ہے روزے فرض ہے زکاة فرض ہے حج فرض ہے یہ تو فرائز ہے نا اس کے بغیر تو آپ اسلام میں مطلب ہے کیسے زندگی بسر کر سکتے ہیں اگر آپ فرائز کو پورا نہیں کرتے ہیں لیکن ان فرائز کا اصل مقصد کیا ہے نماز اصل میں کیا تھی نماز تھی ایک اجتماعیت کے لیے کہ آپ ایک صرف میں کھڑے ہوگئے محمود و عیاد یعنی امیر و غریب کا فر ختم ہو جائے نماز تو احساس پیدا کرتی تھی کہ ہم سب ایک انسان ہیں ایک مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے سائل سے لے کر تاب خواہ کے کاشگر تک اقبال نے ایسے تو نہیں کہا کہ ہم تو ایک مسلمان ہیں ہم نیل کے سائل ہیں پورے برعظم ایشیا افریقہ یورپ جہان جہان اس سے لے کر ہم سب ایک ہیں وہ ایک ہونے کے لیے ایک جست واحد ہونے کے لیے ہمیں احساس سے محبت اور دوسروں کے احساس سے ہم دردی ہونا چاہیے ہم انسانیے سے محبت بھی کریں اور ہم دردی پیدا کریں کہ مجھے کچھ تکلیف ہوئی ہے تو دوسرے انسان کو اس کا احساس ہوئی ہے ایک کانڈا بھی چھپتا ہے نا اس کا بھی احساس ہونا چاہیے تو یہ تھا اسلام کی انسانیت کا درس جو ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ سلم نے دیا کہ آپ انسانیت کی مدد کے لیے اٹھ کر چل پڑتے تھے کسی انسان کو تکلیف ہوتی تھی وہ مسلمان نہیں ہوتے تھے جو مکہ میں تھے غیر مسلم تھے کافر تھے مشرک تھے انہیں کوئی تکلیف ہوتی تھی آپ ان کی مدد کو پہنچتے تھے کوئی کافلہ آتا تھا کسی ڈاکون اگر لوڑ لیا گئی پیچھے آپ ان کو سمان ان کے اسباب فرام کرتے تھے یا ان کے پاس راشن ختم ہو گیا آپ ان کو راشن مویا کرتے تھے ان کی مدد کرتے تھے دینہ اسلامی ریاست بنی اس میں سب سے پہلے احساس کا درس دیا گیا مواخات کیا ہے یہ مواخات کیا تھی بھائی چارہ بھائی چارہ بھائی احساس کرو اپنے بھائی بھیان کا بلکل ایسے آپ کے گھر میں کھانا ہے اس کے گھر میں نہیں اسے اپنے ساتھ بٹھاؤ اسے اپنا ساتھ ملاؤ اس کو رہیش تو اس کے پاس رہیش نہیں ہے ہمارا بہن بھائی ہے وہ میاں بی بی آئے ان کے پاس رہیش نہیں ہے تو انسار کو کہا کہ ان کو اپنے گھر میں ٹھراو انہوں نے اپنے گھروں میں ٹھرایا یہ وہ احساس پیدا کیا جا رہا تھا وہ جو احساس انسان کے اندر چھپا ہوا تھا اسے آقا نامدار حضرت محمد مصطفیہ احمد مجتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ محسن انسانیت کیوں ہے آپ کا نام ہے محسن انسانیت پیغمبر انسانیت کیوں ہے کہ آپ نے انسانوں کے اندر احساس پیدا کیا آج ہمارے معاشرے میں نہیں ہیں ہم تو دوسروں کا خیال ہی نہیں رکھتے کہ ساتھ والے کا کیا حال ہے پڑوسی کا کیا حال ہے اچھا اب تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ہمسائے کے کوئی بیمار بھی ہو یا اسے کسی کوئی پریشانی میں بھی ہو تو آپ کو تو خبر ہی نہیں ہوتی اچھا جب کوئی باقیہ پیش آ جائے تو تب آپ کو بتا یار اچھا اتنے ٹائم سے یہ چیز ہو رہی تھی ہمیں بتا ہی نہیں تو تیسری رہا اس کا پتا کیا جاتا تھا کہ خیر ہے وہ کیوں نہیں آرہا دو تین دن سے آج یہ عالم ہے کہ ساتھ والے گھر میں فوتگی ہو جاتی ہے نا تو نہیں پتا ہوتا تو پتا اس پر لگتا ہے جب اعلان ہوتا ہے اعلان ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو ایسے کئی دفعہ ہوا کہ ملتان میں بات کر رہا ہوں بڑے شہروں کی بات نہیں لاہور کراچی میں تو خیر اسلامبال میں تو پتا ہی نہیں چلتا ملتان جیسے شہر میں بھی میں نے کہا بیمار شمار نہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ جس طرح کے وہ سوزگوار چہرے دیکھ رہا ہوں نا میں یہ فوتگی ہوئی ہے میں اس کو ملنے کیا تھا اس گھر پہ کسی اور کو اس نے کہا اچھا پتا کرتے ہیں کیا ہوگا ہے یعنی ان کا ایک گھر چھوڑ کے گھر تھا انہیں نہیں پتا تھا انہیں نہیں پتا تھا کہ ہمارے ساتھ والے گھر ایک گھر چھوڑے دوسرے گھر میں فوتگی ہو چکی ہے اور وہ رات کی ڈیڈ باڈی لے کے ہسپتال سے آئے ہیں ٹھیک ہے نا تو میرے جانے کے بعد اس نے پتا کیا ہاں یار ان کی تو والدہ فوت ہو گئی تھی تو میں نے کہا شاہ بچ اگر میں تجھے نہ کہتا تجھے احساس نہ دلاتا تو پتہ نہیں چلنا تھا تو آج اس کی ضرورت ہے ہمارے معاشرے میں کہ ہم اپنی تعلیم کے ذریعے اپنی تبلیغ کے ذریعے ہمارے وائزین جمعہ کے خطبے دیتے ہیں بیٹھ کر لیکن احساس ہمدردی کا جذبہ نہیں پیدا کرتے عوام کو کہیں کہ بھئی دوسروں کو خیال کریں دوسروں ہم اپنی فرقے کی بات کریں گے اپنی مسئلہ کی بات ضرور کریں گے لیکن انسانیت کی بات نہیں کریں گے اصل تو ہمیں چاہیے ہم اپنے ممبر و محراب کے ذریعے اپنی تعلیمی اداروں کے ذریعے اپنے تعلیمی نساب کے ذریعے بچوں کے اندر بھی احساس پیدا کریں کہ آپ نے دوسروں کی مدد کرنی ہے انسان وہی ہے جو دوسرے کی مدد کرتا ہے آپ سے یہ بھی بات کروں گی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جنسے تھوڑے غیر مسلم ہو جائیں جتنے بھی ہیں وہ یہ دیں کہ اچھا چلو ٹھیک ہے یہ مسلمان ہے تو ہم اس کی مدد کریں گے تو ہمیں ثواب ملے گا غیر مسلم ہے تو اگر ہم اس کی کوئی پریشانی دور کر دیں گے یا اس کی ہلپ کر دیں گے تو ہمیں کوئی ثواب بھی نہیں ملے گا تو پھر ہم نے اس کی مدد کیا کرنا ہے یہ اس بات کی وضاحت کر دوں اگر آپ جو نبی آخر الزمہ حضرت محمد محسن صلی اللہ علیہ وسلم محسن انسانیت کی صیرت کو دیکھیں آپ نے دونوں کی مدد کا جذبہ ہمارے اندر پیدا کیا غیر مسلم کی بھی اور مسلمان کی بھی مسلمان کے لیے بھی آپ کام کریں مسلمان کی مدد بھی کریں اس کے ساتھ ہمدردی کریں اس کی مشکل میں کام ہیں اس کا بھی حجر ملے گا اور غیر مسلم کی کریں گے بیسیت انسان اس کا بھی حجر ملا کیونکہ وہ بھی اللہ کے مخلوق ہے دیکھئے اس کا مذہب اس کے بارے میں وہ جو ہے وہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے وہ خود جواب دے گا لیکن بیسیت انسان آپ کا فرض ہے کہ غیر مسلم اگر مجبور ہے تکلیف میں ہے یا کوئی پریشانی ہے یا اس پہ کوئی آفت آ گئی ہے یا اس کو کوئی ایسی ضرورت پڑ گئی ہے تو آپ اس کی بھی مدد کریں اس کے لیے ذکاة سے نہیں مدد ہو سکتی غیر مسلم کی لیکن جو اللہ نے آپ کو اور مال دی جیسے میں نے آیت پڑھی آپ کے سامنے اگر وہ مشکین ہے ضرورت مند ہے حاجت مند ہے تو اپنا مال اس پہ خرش کریں اور اس کی مدد کریں کس کی؟ کہ جو انسان ہے یہاں انسان کا لفظ استعمال ہو یا مسلمان کا لفظ کہیں استعمال نہیں ہوا اور ہمارے آقا نے ایسے کیا کہ مکہ میں میں نے آگے مثالیں دی ہیں مدینہ میں آگے بھی جو غیر مسلم تھے دوسرے مذہب سے تعلق رکھتے تھے ان کا جنب مسیحت سے تعلق تھا یا یہودیت سے تھا ان میں جو ضرورت مند حاجت مند تو آپ کو مدد لینے آتے تھے آپ ان کی مدد کرتے تھے ان کو خیرات دیتے تھے اور ان کی مدد کرتے تھے یہاں تک کہ آپ نے ان کو کرزہ بھی دیا انہوں نے کرزہ مانگیا آپ نے انہیں کرزہ بھی دیا تو جو ضرورت مند آئے اس کی مدد کیجئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا دور حکومت ہے اور ایک غیر مسلم بھیگ مانگ رہا تھا تو آپ نے اس سے پوچھا بزرگ تم بھیگ کیوں مانگ رہے ہو اس نے کہا میں غیر مسلم ہوں مسیح ہوں اور میں نے جزیہ دینا ہے ٹھیک ہے اس کے پر ٹیکس ہے نا حکومت درستے ہے تو آپ نے میں جزیہ کی لئے بھیگ مانگ رہے ہو اٹھو یہاں سے شابش ادھر آؤ آپ نے اسے خط لکھ کے دیا جو بیت المال سے تمہارا وظیفہ مقرر کر دیا جو بیت المال سے وظیفہ لو تم ہماری گیاست کے شہری بھی ہو بوڑے بھی ہو اور تم کچھ کر بھی نہیں رہے لہذا تم بیت المال سے وظیفہ تمہارا جزیہ معاف اور بلکہ الٹا مدد لو یہ ہے موڈل اسے کہتے ہیں ویل فیر موڈل انگلیش میں یہ سوشل ویل فیر موڈل جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیا نا آج دنیا میں یہی چل رہا ہے آج یورپ کے اندر یہی چل رہا ہے ہر ملک کے اندر کہ جو غریب آدمی ضرورت مند ہے وہ اس کا مذہب کا کوئی نہیں اس کا مذہب کچھ ہے نیشنیلٹی ہے بس ملک کا شہری ہونا چاہیے اس کو مدد کرتے ہیں اس لئے اسلام بھی یہی احساس کا جذبہ پیدا کرتا ہے آپ دوسروں کے ساتھ ہمدردی کریں اور اس کے لئے حکومت کو میں کہوں گا کہ ہم ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ ویل فیر موڈل پر آج کل جیسے حالات چل رہے ہیں بہت سادہ مشکل ہوگی ہیں لوگوں کے اوپر ترسٹ کرنا ایک تو جو آفت آئی ہو اس پہ تو ہمیں ایک چیز ہمارے سامنے آنکھوں کے سامنے ہمیں نظر بھی آرہا ہے لوگوں کے پرشاند یہ ایسی چیزیں ہیں جو ہماری آنکھ سے اوجل ہیں جس پہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ آیا یہ بندہ ٹھیک سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے بہت سارے لوگ جس طرح اگر آپ کسی کی روڈ پہ کھڑے ہیں کوئی بزرگ آپ کو مل گیا ہے آپ اسے کوئی ہیلپ وہ آپ سے مانگ رہے ہیں تو آپ کو آئیڈیا نہیں ہے کہ وہ کوئی آپ کے ساتھ حادثہ بھی ہو سکتا ہے اس پہ بات کروں گی لیکن ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناظرین روحی ہے ٹین میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اچھا میں قویشن کر رہی تھی کہ آج کل لوگوں کا یہ بھی بڑا مشکل تھا کہ کس پہ ٹرسٹ کیا جائے یعنی یہ صحیح آدمی میں کون ہے غلط کون ہے دیکھیں اس میں بات یہ ہے کہ جب آپ باہر نکلتے ہیں تو آپ کو سائل ملتے ہیں ضرورت مدحہ ملتے ہیں ایک تو ان کی شکل وضاق سے پتہ لگتا ہے دوسرا ان کے مانگنے کے انداز سے پتہ لگتا ہے ایسے بھی ہوتے ہیں جو پروفیشنل ہیں جیسے ہم کہتے ہیں جگہ جگہ وہ آپ کو کھڑے ہوئے ملیں گے ان کو دینے کا تو کوئی ثواب نہیں ہے یہ اسلام نے بھی یہی کہا ہے کہ جو پیشہ ور گدہ گر ہے اس کو اس کی حوصلہ شک نہیں کریں جیسے انگلیش میں کہتے ہیں اس کو تو بی ڈسکوریج اس کو آپ ڈسکوریج کریں اور جو حقیقت میں ضرورت مند ہے اس تک امداد پہنچا کرائیں تو اب سب سے پہلے تو ہم یہ کریں کہ اگر انفرادی طور پر ہم دینا چاہتے ہیں تو ہمیں جہاں ہم جانتے ہونا کہ یہ آدمی ٹھیک ہے ضرورت مند ہے حاجت مند ہے ہمیں اسے دینا چاہیے دوسرا جسے ہم نہیں جانتے اس کو ہم ایسے نہ دیں بلا تحقیق نہ دیں اس کے لئے صورت تحقیق کر لیں تیسرا یہ ہے کہ حکومت کو چاہیے ایسے ادارے بنائے جو ان کی تحقیق کریں کہ جو ضرورت مند ہے حاجت مند ہے ان کی لسٹ بنا دیں اسے ویب سائٹ پر ڈال دیں اپلوڈ کر دیں میرے پاس کوئی بندہ آتا ہے جی میں ضرورت مند ہے میں اس کا شانتی کار نمبر ڈال کر اسے چیک کر لوں وہاں سے اب اسی طرح حکومت نے ہسپتال بھی بنائے ہیں جہاں پر فری علاج ہوتا ہے لوگوں شاید پتا ہی نہیں ہے اس کا ٹھیک ہے جہاں تا نشتر میں فری علاج ہوتا ہے انسٹیوٹ آف کارا ڈیالو جی جائیں وہاں بھی فری علاج ہوتا ہے غریب آدمی کے پور کی فائل بنتی ہے اس طرح جو انسٹیوٹ آف کڈنی ہے یہاں پر کڈنی کا ادارہ ہے یہ ناکشہ چوک سے آگے جائیں تو وہاں پر بلکل مفت علاج ہے نو پینی یعنی ایک پیسہ کے اندراج بھی نہیں ہے وہاں پر کارڈ صرف انٹر ہوگا اس کے بعد وہ ان کا بہت اچھا سسٹم ہے جو انسٹیوٹ آف کڈنی ہے نا تو گردے کے امراض کا بہت بڑا ادارہ ہے سہود پنجاب میں وہاں پر غریب آدمی ہو امیر ہو جو بھی علاج کر جائے گا اس سے کوئی پیسے نہیں وصول کریں انہوں نے کیش کاؤنٹریں نہیں بنایا اچھا یہ تو حکومت کے کرنے کے کام حکومت کرے بیت المال کی لسٹیں بنایا ضرورت مند ہمارے کرنے کا یہ کام ہے کہ ہم جن کو جانتے ہیں ضرورت مند ان کو دیں اور جو ایسے ہے اس کو نہ دیں رہا چلتے ہوئے کوئی آدمی آپ سے سوال کرتا ہے تو آپ دیکھ لیں کہ اگر تو واقعی وہ ضرورت مند ہے تو آپ اس کی مدد کر دیں اور اگر آپ کو محسوس ہوا کہ نہیں یہ ضرورت مند نہیں ہے یہ پروفیشنل ہے تو اس کو دینے کی ضرورت نہیں ہے تو اس وقت فیصلہ آپ خود کر سکتے ہیں یہ فیصلہ کرنے میں اگر آپ سے غلطی بھی ہو گئی تو اللہ سے معافی ہے اگر آپ نے فیصلہ غلط بھی کر لیا آپ نے فیصلہ کیا غلط ہوا یا صحیح ہوا دیکھیں اللہ تعالی نے انسان کو بائی اختیار بنایا انسان مجبور اور محکور نہیں ہے اگر انسان نے صحیح فیصلہ کیا تو اس پہ عجر ملے گا اگر غلط فیصلہ کیا تو اس پہ معافی ہے کیوں کہ بھئی اس نے تو آپ نے طرح سے غور فکر کیا تھا کہ یہ ضرورت مند ہے پھر کا نہیں ہے تو نہیں ہے تو اس کو نہیں دیئے اب یہاں پر کیا ہوتا ہے آپ اکثر دیتے ہیں روڈ کے اوپر جہاں سپیڈ بریکر ہوتے ہیں یا جہاں رکنے کیا وہاں لوگ آ کے بیٹھ جاتے ہیں اب تو سے لوگوں نے صبح سے شام دار شفتیں ہوتی ہیں پھر ان کی عورتیں مرد اور بچوں کے ساتھ لے کر بٹھا دیں گے ایسی ہے اگر آپ ان سے یہ پوچھیں کہ بھئی بتاؤ آپ کا شناختی کارڈ ہے تو کہتے ہیں نہیں یہاں نہیں ہمارے پاس بھئی آپ کہاں رہتے ہیں ہم آپ کی مدد وہاں گھر جا کے کریں گے یہاں تو نہیں کریں گے کہتے ہیں آپ نے جو دینا یہاں دے دیں بھئی آپ کیوں کر رہی ہیں جی میرے اوپر کرز ہے تو میں نے کہا پھر کرز کے لیے حضوری ہے کہ ہم آپ کے گھر جائیں آپ کی تحقیق کریں یہ کریں وہ کریں تو اس کا جواب میں تو خموش ہو جاتے ہیں تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ جن کو جانتے ہیں جو آپ کے محلے میں ہیں رشتہ داروں میں ہیں اس لیے وزل قربہ جو آپ کے قریب ہیں ارد گرد رہتے ہیں پتہ ہوتا ہے اس محلے میں کون غریب ہے یتیم کون ہے جس کا والد فوض ہو گئے جن کے بچے چھوٹے ہیں ان کے اوپر خرچ کریں تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ جہاں آپ جانتے ہوں وہاں دینا افضل ہے جہاں نہیں جانتے اس کو بھی تھوڑا بہت آپ دے دیں سائل ہے سوال کیا اس نے اور آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہاں یہ ضرورت مند سائل ہے یہ پروفیشنل نہیں ہے یہ روزانہ اس مارکیٹ میں نہیں ہوتا اس چوک میں آج آیا ہے اس سے پہلے نہیں تھا یا کوئی رات کی تاریکی میں آپ سے سوال کر رہا ہے تو آپ اس کی مدد کر دیں جب اس کی مدد کریں گے ہو سکتا ہے کہ وہ ضرورت مند دو اور کل وہ نہ آئے وہاں پہ اگر وہ کل بھی آتا ہے پھر بار بار آتا ہے تو پھر اس سے پوچھیں ضرور کہ بھئی تم کیوں نہیں کوئی کام کر لیتے آؤ ہم تمہیں کسی کام نہیں ہوتی ان کی آپ مدد کریں ان کے بچہ بیمار ہے اس کو تکلیف ہے دوائی لے کے دیں اور ان کو ریفر بھی کریں گورنمنٹ ہاؤسپٹلز کے اندر تعلیمی اداروں کے اندر اچھا اب جو پرائیویٹ سکولوں میں وہ بھیجتے ہیں نا بچے وہاں بڑی فیسیں ہوتی ہیں میں تعلیم سے ہوں اس لیے مجھے تعلیم کی بات گورنمنٹ سکول کے اندر فیس نہیں ہے وہاں بھیجیں بچوں کو پڑھائیں وہاں پر ٹھیک ہے نا جی تو اس لیے میں چاہیے ہم ان کو پروپر جو پڑے لکھے لوگ ہیں آپ جیسے لوگ ہیں ہم ان کو رہنمائی تو دیں یہ بھی نیکی کا کام ہے اور جو ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں ہمیں ضرور کرنی چاہیے لیکن اصل یہ ذمہ داری حکومت کی ہے میں یہ بات آنئرسلی کہہ رہا ہوں بار بار کہ اصل میں سوشل ویل فیر حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ کرے اس کے بعد جو مخیر حضرات ہیں معاشرے کے جتنے طبقات ہیں ہم اپنے مال میں سے ضرور انفاق کریں تھوڑا یہ زیادہ جو ہم کر سکتے ہیں لیکن پورے معاشرے کو تو ہم نہیں دے سکتے تو جتنا ہم دے سکتے ہیں جو صدقہ و خیرات ہم کر سکتے ہیں ہمیں دینا چاہیے کیونکہ صدقے کا فائدہ یہ ہے کہ وہ آفات سے بلیات سے مشکلات سے آپ کو بچاتا ہے تو اس لیے جو مخیر حضرات ہیں مالدار لوگ ہیں میری ان سے یہ درخواست ہے کہ وہ ان کو دیں اور اس کے لیے جو مختلف انجیوز ہیں وہ اچھا کام کر رہی ہیں یہاں الخدمت فاؤنڈیشن ہے یہ اس طرح کے اور ہیں وہ یہ کہتے ہیں ان کے لسٹیں بناتے ہیں ان کی پوری ویریفیکیشن کرتے ہیں اس کے بعد ان کی مدد کرتے ہیں تو یہ سسٹم بھی ٹھیک ہے اچھا جس طرح ہم صدقے کے حوالے سے بات کرتے ہیں اگر آپ نے کسی کی ہیلپ کرنے ہیں تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے اپنا صدقہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اچھا اس سے جو ہے وہ آپ دے دیں اور کیا وہ ٹھیک ہے کیا صدقے کے پیسے یا آپ صدقے کی چیزیں جو ہیں وہ آپ دیتے ہیں انفاق ہے نا اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا ہے یہ ہم نے ایک لفظ محدود کر لیا اس کو بڑے ہم نے جیسے کہتے ہیں نا مایکرو میننگ دے دیئے بڑے چھوٹے سے معنی صدقے کے معنی یہ ہیں کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا ہے صدقات قرآن نے اس کو جمع قلعہ اس مال کی ہے کہ صدقہ اور جو صدقات ہیں نا یہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا ہے اب آپ نیت کیا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس سے مختلف جو ازمائشیں یا کوئی مشکل یا کوئی پریشانی یا بیماری ہے اس سے محفوظ فرما تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جب انسان مال خرچ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں آفات سے بلیات سے مشکلات سے بیماریوں سے ہر قسم سے افاتت فرماتے ہیں کہ دیکھئے نا جب آپ نے مالک کے راستے میں مال خرچ کر دیا تو پھر مالک جو خالق کائنات رب سماوات اس کی ذمہ داری ہے نا وہ اپنے بندوں کی حفاظت فرماتا ہے تو اس لیے جو بندہ بھی اس کے راستے میں تھوڑا یا زیادہ خرچ کرے گا اس کو وہ ضرور عجر دیتا ہے میں نے کہا وہ ایک سے دس گناہ تو دیتا ہی ہے ایک کے دس تو دیتا ہے بلکل ایسے اس کی شان ہے ستر بھی دیتا ہے سات سو گناہ تب بھی دیتا ہے اور لا محدود دیتا ہے اللہ کے ہاں تو حساب و کتاب ہی نہیں ہے یہ تو حساب و کتاب ہم رکھتے ہیں یہ تو ہمارے لیے ہے لیکن آپ اپنی کمائی میں سے دس روپے کسی کو دے دیں دوسری کی ضرورت مند کی اگر ضرورت دس روپے سے پوری ہو رہی ہے ایک وقت کا کھانا کھلا دیں تو صدقہ ہے نا یہ تو ہم صدقہ پتہ نہیں ایک محدود کر لیتے ہیں کہ اپنے سر سے بلا اتارنے کے لیے صدقہ کر رہے ہیں بھئی بلائیں خود پر خود اتر جائیں گی آپ اللہ کے راستے میں مال خش کرتے رہیں اگر آپ کمارے ہیں اپنی تنخواہ اچھی ہے آپ کی یہ بزنس اچھا ہے کاروبار اچھا ہے آپ کی ٹریڈنگ ہے تو اپنے بزنس میں سے اگر آپ ایک فیصد بھی اللہ کے راستے میں خش کریں گے یہ 0.1 بھی خش کریں گے تو اس سے اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں مال میں برکتیں دے گا اور اس سے انسانیت کی خدمت ہوگی جو آج مارا ٹاپک ہے صدقات بھی انسانیت کی خدمت کے لیے ہیں انسانیت کی فلاح کے لیے ہیں تاکہ وہ لوگ جو معاشی دور میں پیچھے رہ گئے ہیں یا معاشی مشکلات کا شکار ہیں یا ان کے اوپر کوئی مشکل ہے آفت آئی ہوئی ہے ہم ان کی مدد کریں تو ہم ان سلاب زدگان کی صدقات سے بھی مدد کر سکتے ہیں زکاة سے بھی کر سکتے ہیں سر بہت شکریہ بہت اچھا لگا آپ جب بھی آتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ بہت ساری انفرمیشن ہماری ویورز تک جاتی ہے کوئی میسیج دینا جائے ہماری ویورز کو بس آج کے میسیج یہ ہے کہ ہمیں اپنی ذات سے بالتر ہو کہ انسانیت کی خدمت کرنی چاہیے اور ہمیں اللہ اس کے رسول کے احکامات کے مطابق انسانیت کی خدمت و فلاہ کا کام جائی رکھنا چاہیے اور جس حد تک ہم کر سکتے ہیں دوسرے انسانوں کی خدمت وہ کریں اور اس کا احسان نہ جتلائیں یہ میرا پیغام ہے کہ ہم نیکی کر کر احسان نہ جتلائیں اور اس کو نیکی کر کے اس کو سمجھیں کہ یہ دریاب میں بڑھائیں بلکہ یہ سمجھیں ہم نے اس نے اس کی توفیق دی ہے تو اللہ کی توفیق سے ہم نے یہ کام کیا ہے لہٰذا اللہ نے انسان کو توفیق دی ہوئی ہے مال پڑا ہوئے خرش کریں ہم تو ہم اپنے مال میں سے جب خرش کریں تو انسانیت کی فلاہ و بہبود کے لیے کریں اور انسانوں کے اوپر کسی قسم کا احسان نہ جتلائیں سر بہت شکریہ بہت اچھا رکھا آپ کا آپ کا بھی بہت شکریہ اب ہمارے شوہ کا حصہ بنے جاتے ہوئے زندگی نے ساتھ دیا تو صبح آپ سے پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ